اللہ علیہ وسلم 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 یا النصول کے لئے یا اللہ علیہ کی سкоح MASP اللہ علیہ وسلم 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 کسی بیہار میں یہ غم نہ روک پائے گا اٹھے گتاز یہ ہر دم نہ روک پائے گا غمِ حسین کی جو جمع دار ہے جینب کسی کا باب بھی ماتم نہ روک پائے گا کسی کا باب بھی ماتم نہ روک پائے گا ناسبار ناسبار جو خدا کی ساری خدائی سے جو خدا کی ساری خدائی سے ہے عظیم تر وہ حسین ہے ہے عظیم تر وہ حسین ہے جسے دیکھ کر یہ نبی کہے جسے دیکھ کر یہ نبی کہے میرا چارہ گر وہ حسین ہے میرا چارہ گر وہ حسین ہے میں نبی ہوں میرے وجود کا جو لباس ہے وہ حسین ہے میرے ہر عمل میری علم کی جو آساس ہے وہ حسین ہے جو آساس ہے وہ حسین ہے وہ مباہلا ہو یا کربلا میرا ہمسپر وہ حسین ہے میری دوش کا جو مکین ہے میری آبرو کا جو امین ہے میرے سجدے جس پر نصار ہیں میرے سجدے جس پر نصار ہیں وہ حسین سب سے حسین ہے وہ حسین سب سے حسین ہے میرا ناز ہے جو نماز ہے میرا ناز ہے جو نماز ہے میری پشت پر وہ حسین ہے میری پشت پر وہ حسین ہے نسل ماری سب سے پہلے سب سے پہلے مولا امام حسین کی بلادت اور مولا اب الفضل عباس علیہ السلام کی بلادت باسعادت کے موقع کے اوپر آپ تمامی حضرات کے خدمت میں تبریق و تہنیت پیش کرتے ہیں اور آپ تمام مومنین کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تبریق و تہنیت پیش کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت ماحول ہے بچے بہت ہی بہترین اشار آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہے ہیں میں یہی سے شروع کرتا ہوں بلا فاصلہ کہ حسین شکر و تدبر کے امتزاج کا نام سنتے جائیے گا کہ حسین فکر و تدبر کے امتزاج کا نام یزید ساری برائی کے ایک سماج کا نام حسین فاطمہ زہرہ کا شاہ زادہ ہے یزید بانی شرح حرام زادہ ہے حسین فاطمہ زہرہ کا شاہ زادہ ہے یزید بانی شرح حرام زادہ ہے اگر حسین بچاتے نہ مذہب اسلام تو کون جانتا کیا ہے حلال اور حرام اگر حسین بچاتے نہ مذہب اسلام تو کون جانتا کیا ہے حلال اور حرام توافے میں قدہ کرتے وہ مسجدوں کے امام شراب پیتے مسلمان باندھ کر احرام تو ہر ایک ہرچ و حوث کا مرید ہو جاتا یہ سچ ہے سارا زمانہ یزید ہو جاتا ہر ایک ہرچ و حوث کا مرید ہو جاتا یہ سچ ہے سارا زمانہ یزید ہو جاتا تو حسین ابن علی جو ہم کو ملے ہیں بہت ہی بڑی دولت ہے بہت ہی عظیم سرمایہ ہے جو محبت اہل پایت کے شکل میں ہمیں ملا ہے اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے شہر کہتا ہے آگے کہ حسین ہر ایک ہرچ و حوث کا مرید ہو جاتا یہ سچ ہے سارا زمانہ یزید ہو جاتا حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے کہیں بابول کے اوپر گلاب ہوتا ہے حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے کہیں بابول کے اوپر گلاب ہوتا ہے بائید عشق بینے وہ تراب ہوتا ہے اما اگرچہ خوند ذرا بھی خراب ہوتا ہے اگرچہ خوند ذرا بھی خراب ہوتا ہے یہ بچے آپ کے سامنے محبت اہل پیت میں امام حسین علیہ السلام کی شان میں اشار پیش کر رہے تھے اور واقعاً یہ ہماری اماؤں کے پاکیدہ شیر کا صدقہ ہے کہ ہم امام حسین کی مذہ کرتے ہیں یہ بچے کم سن بچے ہیں لیکن اہل پیت کی شان میں اہل پیش کرتے ہیں کہ حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے کہیں بابول کے اوپر گلاب ہوتا ہے بائید عشق بینے بوتراب ہوتا ہے اگرچہ خوند ذرا بھی خراب ہوتا ہے تو بے خراج عقیدت یہ کام کر لینا عدب سے ماں کو جا کر سلام کر لینا عدب سے ماں کو جا کر سلام کر لینا اب میں بڑے ہی عدب و اعترام کے ساتھ شابیس صاحب سے میں کہوں گا کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نظرانی عقیدت پیش کریں ان کے استقبال میں باوز اولان نارا شروع ان کے استقبال میں منظوم نظرانی عقیدت پیش کریں مکمل کرن ملے بے نور زندگی کو مکمل کرن ملے تیرے ختم کی خان دو شاہے زمن ملے الجے ہوئے ہیں لوگ ابھی تین چار میں ہم کچھ نصیب ہے کہ ہمیں پنجتن ملے ہم کچھ نصیب ہیں کہ ہمیں پنجتن ملے نارا شروع کہ ان کو خدا نہ بکشے گا ایسا کیے بغیر ان کو خدا نہ بکشے گا ایسا کیے بغیر جہ مر گئے حسین پہ گریہ کیے بغیر پانی کے ایک قطرہ بھی پینا حرام ہے زہرہ کے خاتلوں پہ تبرہ کیے بغیر کر کے نمازیوں کی حفاظہ زہرہ نے راضی خدا دو کر لیا سجدہ کیے بغیر آگے کی جنگ ہو کر مختار تیرے نام آگے کی جنگ ہو کر مختار تیرے نام اب باس لاکھ آئے ہیں حملہ کیے بغیر اب باس لاکھ آئے ہیں حملہ کیے بغیر ہم کو سکون مل نہیں سکتا ہے فاطمہ کہ ہم کو سکون مل نہیں سکتا ہے فاطمہ چہرہ فدر کے چوروں کا قعلہ کیے بغیر چہرہ فدر کے چوروں کا قعلہ کیے بغیر ایک چلوار پڑے محمد و علی محمد پر آپ کے سامنے بہترین شورہ کرام تشریف فرما ہے جناب سردر عباس صاحب جسیبان سے تعلق رکھتے ہیں قائم رضا صاحب جو بہترین لب و لہجے کے مالک ہیں اور خود ہی اپنے اشاروں کے خالق بھی ہیں میں ایک بات ابتدائی مرحلے میں کہنا چاہوں گا دیکھئے زندگی کے تین مرحلے ہوتے ہیں جب انسان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو بچپنا پھر ایک جوانی اور پھر ایک بڑھاپا یہ تین مرحلے زندگی کی ہوتے ہیں اور ان تین مرحلوں میں سے دو مرحلے ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جس میں انسان کو سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکہ سہارا دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکہ سہارا لینے کی ضرورت ہوتی ہے بچہ ہے تو باپ کی عمری پکڑ کے چلتا ہے یا کوئی بزرگ ہے تو وہ کسی سہارے سے چلتا ہے یعنی جوانی کا ایک مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان سہارا لینے کی عمر نہیں ہوتی ہے بلکہ سہارا دینے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں وہ بغیر سہارے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں وہ سہارہ لے کر کے بیٹھے ہیں سلوات پڑھتے پڑھتے تھوڑا آگے تشریف لے کر کے چلے آئے میں نے اتنی بڑی تمہید اسی وجہ سے باندھی ہے کہ سلوات پڑے محمد والے محمد پہ ایک ماحول بنا سلوات پڑے محمد والے محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے میں ہی سے شیر کا آغاز کرتا ہوں کہ کربلا میں اس لیے اس کا کوئی سانی نہ تھا شیر کو سنیے گا کہ کربلا میں اس لیے اس کا کوئی سانی نہ تھا اس نے بیٹھ کو وہاں مارا جہاں پانی نہ تھا کربلا میں اس لیے اس کا کوئی سانی نہ تھا کربلا میں اس لیے اس کا کوئی سانی نہ تھا کربلا میں اس لیے اس کا کوئی سانی نہ تھا اس نے بیٹھ کو وہاں مارا جہاں پانی نہ تھا تو جس کے سائے میں نبوت اور امامت پل گئی کیسے کہہ دوں کہ وہ اسلام کا بانی نہ تھا امان کہتا ہے کہ وہ اسلام کا بانی نہ تھا جس کے سائے میں نبوت اور امامت پل گئی کون کہتا ہے کہ وہ اسلام کا بانی نہ تھا شیر دیکھے گا کہ کربلا میں اس لیے اس کا کوئی شانی نہ تھا کربلا میں اس لیے اس کا کوئی شانی نہ تھا اس نے بیعت کو وہاں مارا جہاں پانی نہ تھا جس کے سائے میں نبوت اور امامت پل گئی کون کہتا ہے کہ وہ اسلام کا پانی نہ تھا تو شیر سنانے جا رہا ہوں وہ شیر یہ ہے یہ تو سچ ہے ظلم کے قبضے میں دریہ تھا مگر یہ تو سچ ہے ظلم کے قبضے میں دریہ تھا مگر دوم مرنے کے لئے ایک بون بھی پانی نہ تھا یہ تو سچ ہے ظلم کے قبضے میں دریہ تھا مگر یہ تو سچ ہے ظلم کے قبضے میں دریہ تھا مگر دوم مرنے کے لئے ایک بون بھی پانی نہ تھا کون کہتا ہے کہ وہ اسلام کا پانی نہ تھا آئیے میں انہی اشار کے ساتھ احمد رضا صاحب سے میں کہوں زارج گزارنوں کے وہ آئے اور بارگاہ مولا میں منظوم نظران عقیدت پشکروں ان کے استقبال میں باز اولندہ رشلوال حضرات سلام حضرات سلام صلوات قرد محمد والمحمد سب سے پہلے آپ ہزار کی خدمت میں حضرت حمام حسین علیہ السلام اور جنابی عباس علیہ السلام کی منادت کی مبارک بات پشکرتے ہیں صلوات قرد محمد والمحمد حضرات سلام حضرات سلام کہاں ہے تیرے انسار حسین تو قیفیت دل کی ہے نا قابل اظہار حسین قیفیت دل کی ہے نا قابل اظہار حسین آج روتے ہوئے ہستے ہیں ازادار حسین آج روتے ہوئے ہستے ہیں ازادار حسین تو آپ کے نانا محمد کے امامے کی قسم پھر کے جیسی نہیں دیکھی کہیں دستار حسین تو کوئی خنجر نہ گیا شہر اگے توحید تلق تیرے سجدے نے بنا دی ہے وہ دیوار حسین تیرے سجدے نے بنا دی ہے وہ دیوار حسین تیرے بیٹی تیرے بیٹے تیرے گھر پر ہے نسار تیرے بیٹی تیرے بیٹے تیرے گھر پر ہے نسار تیرے بیٹی تیرے بیٹے تیرے گھر پر ہے نسار میری بیٹی میرا بیٹا میرا گھر بار حسین میری بیٹی میرا بیٹا میرا گھر بار حسین سلوات پر محمد وعالی محمد مصددس کے چند بند ہیں چنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سماتا ہے بطور خاص کہ آج میدان حسین ابن علی غیز میں ہے آج میدان حسین ابن علی غیز میں ہے فاطمہ غیز میں ہے حق پولی غیز میں ہے ایسا لگتا ہے سوالاک نبی غیز میں ہیں سات شعبیر کے جتنے ہیں سبھی غیز میں ہیں تو اپنی تلوار سے بازی یہ پلٹ لے گا حسین آج میدان کو جہنم میں اُلٹ دے گا حسین آج میدان کو جہنم میں اُلٹ دے گا حسین فیصلہ کن میرے مولا کی لڑائی ہوگی خون میں تر ابھی دریا کی ترائی ہوگی موت کے سر پہ گھٹا موت کی چھائی ہوگی ایسے میدان میں ہر صف کی صفائی ہوگی تو دیں گے کوفے میں خبر بھاگ کے جانے والے بھاگو بھاگو یہاں شبیر ہیں آنے والے دیں گے کوفے میں خبر بھاگ کے جانے والے بھاگو بھاگو یہاں شبیر ہیں آنے والے تو ابھی کھل جائے گا شبیر اکیلے کیا ہیں فاطمی شیر کے آگے یہ درندے کیا ہیں سابنے قامت توحید کے بونے کیا ہیں شام کے سورما اپنے کو سمجھتے کیا ہیں تو ہوگا اس شان سے حملہ اصد غالب کا کلمہ پڑھ پڑھ کے مریں گے یہ ابو طالب کا ہوگئی جنگ پہ آمادہ خدا کی قدرت غیث کو دے کی جگہ ہٹ گئی پیچھے رحمت پیار سے بات کی لیکن نہیں سمجھی امت چھ مہینے سے بہت شور تھا بیعت بیعت تیغ میدان میں جب ابن علی تو لے گا کوئی بیعت تو کجا بی بھی نہیں بولے گا ایک شلوات پڑھ پڑھ محمد و علی محمد بہت بہترین کلام پیش کر رہے تھے جناب احمد رضا صاحب اور جناب احمد کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے کلام میں ان کی ازاد کے بارے میں پیش کیا چند اشار سمجھ فرمایے گا کہ کنزِ تقدیر میں غربت کا دفینہ نہ رہا کہ کنزِ تقدیر میں غربت کا دفینہ نہ رہا پچھلے وقتوں میں تھا جو اب وہ قرینہ نہ رہا کہ کنزِ تقدیر میں غربت کا دفینہ نہ رہا پچھلے وقتوں میں تھا جو اب وہ قرینہ نہ رہا جب سے رومال حسین ابن علی نے باندھا اور کے ماتھے پہ ندامت کا پسینہ نہ رہا جب سے رومال حسین ابن علی نے باندھا جب سے مبال حسین ابن علی نے ماندھا پھرکے ماتھے پر ندامت کا پسینہ نہ رہا تو سبر کے سامنے باطل کی حکومت نہ رہی جو دماغوں میں بسی تھی وہ رعونت نہ رہی جسبر کے سامنے باطل کی حکومت نہ رہی جو دماغوں میں بسی تھی وہ رعونت نہ رہی تو کتنے مضبوط تیرے دل کے عرادت ہے حسین تُس سے نیزوں میں متخترانے کی ہمت نہ رہی کتنے مضبوط تیرے دل کے عرادت ہے حسین تُس سے نیزوں میں متخترانے کی ہمت نہ رہی اور سیز پیس کرو دیکھیے گا کہ تھا دوش میں شبیر کا دریائے سخاوت گستاخ یہ دشمن کا نا شکوانہ گلا تھا کہ تھا جوش میں شبیر کا دریائے شغاوت گستاخ یہ دشمن کا نا شکوانہ گلا تھا تو ہمیں یہ کہتے ہوئے ہور کی خطا بخش دی شہنے جا یاد کرے گا کسی سید اس نے ملا تھا یہ کہتے ہوئے ہور کی خطا بخش دی شہنے ہمیں جا یاد کرے گا کسی سید اس نے ملا تھا آئیے حضرت انہی اشار کے ساتھ میں آپ کے سامنے اگلی اشار پیش کرنے جا رہا ہوں میری مراد علیہ مجاہد صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارکہ ہے مولا میں نظرانے منظوم اقیرت پیش کریں منظوم نظرانے اقیرت پیش کریں آپ کے سامنے تشیف لارے ہیں ان کے استربانے بہت اللہ نارشل بارے ہیں آپ سبی کی خدمت میں اپنے تیسرے امام امام حسین علیہ السلام کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور چار مسلے سماس فرمائیں کہ نبی کی آق کے وہ نورعین آئے ہیں تو جو مانگ نہ ہو جسے وہ سبھی جو مانگ نہ ہو جسے جو مانگ نہ ہو جسے بھی وہ سب طلب کر لیں جو مانگ نہ ہے جسے وہ بھی سب طلب کر لیں مراد سننے کو سب کی حسین آئے ہیں مراد سننے کی سب کی حسین آئے ہیں سروات پردبر محمد والے محمد کتنا زیشان ہے یہ عرش سے آنے والا کتنا زیشان ہے یہ عرش سے آنے والا اپنے گہوارے سے اجاز دکھانے والا اپنے گہوارے سے اجاز دکھانے والا تو کچھ نہ پائے گا خسارے کے سوا محشر میں چھوڑ کر دامن شبیر کو جانے والا تو دیکھ کر چہرہ سرور کو پیمبر نے کہا آ گیا دین کی کشتی کو بچانے والا آ گیا دین کی کشتی کو بچانے والا تو یہ پسانہ نہیں تقرار حقیقت حسن پرچم حضرت عباس اٹھانے والا تو لے کے آگوش میں شبیر کی بولے حیدر آ گیا ظلم کی اوقات بتانے والا آ گیا ظلم کی اوقات بتانے والا تو کی گئی کوششیں شبیر کا روزہ نہ گھرے کی گئی کوششیں شبیر کا روزہ نہ رہے مٹ گیا روزہ شبیر مٹانے والا تو دو کٹے ہاتھوں سے دریا کو اٹھا لائے جری دیکھتا رہ گیا پہروں کو لگانے والا دیکھتا رہ گیا پہروں کو لگانے والا سلوات پردبر محمد والے محمد لات کر وزن گناہوں کا جیو گے کیسے لات کر وزن گناہوں کا جیو گے کیسے اور دھجیاں ہو گیا دامن تو سیو گے کیسے لات کر وزن گناہوں کا جیو گے کیسے اور دھجیاں ہو گیا دامن تو سیو گے کیسے تو پاک کھوٹوں پہ شراب اپنی یوں لانے والو جہاں میں کاؤسر کا قیامت میں پیو گے کیسے تو نماز دل پہ جب اپنا اثر دکھاتی ہے رگوں میں خوف خدا بن کے یہ سماتی ہے تو اگر نہ بغزِ علی ہو تو موجزہ بن کر بشر کو سارے گناہوں سے یہ بچاتی ہے بشر کو سارے گناہوں سے یہ بچاتی ہے سلوات پردبر محمد وعالی محمد مرد حید علیہ السلام ابھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ وسیم رزوی نے قرآن کے خلاف آواز اٹھائیے اور ہائی کورٹ میں مقدمہ جاری کیا ہے تو اس کے حوالے سے چار میں سے سمات پڑھوائیں کہ شداد نے بنا تو لی جنت کسی طرح شداد نے بنا تو لی جنت کسی طرح دیکھ اے وسیم اسے کچھ حاصل نہیں ہوا شداد نے بنا تو لی جنت کسی طرح دیکھ اے وسیم کچھ اسے حاصل نہیں ہوا تو تھانے پہ جا ریپورٹ کر اللہ کے خلاف قرآن ہائی کورٹ میں نازل نہیں ہوا قرآن ہائی کورٹ میں نازل نہیں ہوا سلوات کردہ بات محمد و عالم محمد اس واسطے ہیں ہم تیرے ایمان کے خلاف یہ بھی وسیم نظمی کے حوالے سے ہیں اس واسطے ہیں ہم تیرے ایمان کے خلاف تو نے زبان کھولی ہے قرآن کے خلاف تو یہ بھی ہے سچ کہ تیرے ہی جیسوں کو دیکھ کر ہر کوئی بولتا ہے مسلمان کے خلاف سلوات پرد بار محمد و عالم محمد دیکھیں ایک ہندو ایک ہندو نے اپنا کلام پیش کیا ہے اسی قرآن وسیم رزوی کے حوالے سے کہ جب ہندو کو اتنا قرآن پر عقیدہ ہے تو پھر وسیم رزوی کو سوڑنا چاہیے وہ تو شیعہ ہے پھر بھی رزوی ہے تو ہندو نے اپنا کلام پیش کیا چار میں سے سمات فرمائے گا کہ غلط عنوان سے قرآن میں ترمیم کرتے ہیں گلط عنوان سے قرآن میں ترمیم کرتے ہیں یہ مکیش درپن نے کہا ہے مکیش درپن جس کا نام ہے جو غلط عنوان سے قرآن میں ترمیم کرتے ہیں قسم بھگوان کی وہ جرم یہ سنگین کرتے ہیں غلط عنوان سے قرآن میں ترمیم کرتے ہیں قسم بھگوان کی وہ جرم وہ سنگین کرتے ہیں تو ہم ہندو ہو کے بھی قرآن پر ایمان لگتے ہیں ہم ہندو ہو کے بھی قرآن پر ایمان لگتے ہیں وہ ہے شیطان جو قرآن کی توہین کرتے ہیں وہ ہے شیطان جو قرآن کی توہین کرتے ہیں سلوات پر دبر محمد و آل محمد ایک اور سلوات سمائیں وہ چاہے قلب ہو خنزیر یا کوئی نجیس سہوا یہ بھی وسیم رزوی کے حوالے سے وہ چاہے قلب ہو خنزیر ہو یا نجیس سہوا خلاف آیت رب جلی کچھ کہیں نہیں سکتے خلاف آیت رب جلی کچھ کہیں نہیں سکتے تو ولادت میں ہوں جس کی منفرد افراد کے نطفے بنا ظاہر کیے کردار ماں کر رہ نہیں سکتے سلوات پر دبر محمد و آل محمد بہت ہی اچھے قلام مجاہدانہ انداز میں پیش کر رہے تھے جناب مجاہد صاحب اور انہوں نے مولا ابباس علیہ السلام کی شان میں بھی چند اشار آپ کے سامنے پیش کیے مولا کی شبہ ولادت بھی ہے میں چند شہر آپ کے ساماتوں کے نظر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر ہر قدم پہ اس لیے اترا رہا ہوں میں ابباس کے علم کی ہوا کھا رہا ہوں میں ابباس کے علم کی ہوا کھا رہا ہوں میں تھوڑے سے عشق تھوڑی سی خاکے شفا لیے تھوڑے سے عشق تھوڑی سی خاکے شفا لیے جنت خریدنے کے لیے ہر ہر قدم پہ اس لیے اترا رہا ہوں میں ابباس کے علم کی ہوا کھا رہا ہوں میں تھوڑے سے عشق تھوڑی سی خاکے شفا لیے جنت خریدنے کے لیے جا رہا ہوں میں شیر پش کر رہا ہوں کہ لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے یعنی سیر آب لکھوں پیاس لکھا جاتا ہے لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے کوئی سیر میں پہنچا رہا ہوں کہ لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے یعنی سیر آب لکھوں پیاس لکھا جاتا ہے تو میرے جذبات سے واقفہ قلم بھی میرا میں بفا لکھتا ہوں اب پاس لکھا جاتا ہے میں بفا لکھتا ہوں اب پاس لکھا جاتا ہے میرے جذبات سے واقفہ قلم بھی میرا میں وفا لکھتا ہوں اب بات لکھا جاتا ہے آئیے حضرات آپ کے سامنے ایک بہترین لبو لہجے کے مالک شاعر جناب سمر صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ آئیں اور بارگاہ والا میں منظوم نظرانے عقیدت پش کریں ان کے استقبالیں باوازہ بلنار شروع دل کسی کا دکھانا نہیں چاہیے دل کسی کا دکھانا نہیں چاہیے سب پہ اُنگلی اُٹھانا نہیں چاہیے سب پہ اُنگلی اُٹھانا نہیں چاہیے جو بھی رکھتے جو بھی محفل میں رکھتے ہیں خاموشیاں اُن کو محفل میں آنا ہے ان کو محفل میں آنا ہے جو بھی محفل میں رکھتے ہیں خاموشیاں اُنگلی اُٹھانا نہیں چاہیے ناری سلوار کی در شعبیر پر جس نے جب ہی سائی نہیں کی در شعبیر پر جس نے جب ہی سائی نہیں راز اُس نے دولتِ عزت کبھی پائی نہیں مقصدِ شعبیر تھا پیشِ نظر ہمشیر کے اس لئے زینبوں کسی منزل پہ گھب رائی نہیں اس لئے زینبوں کسی منزل پہ گھب رائی نہیں ناری سلوار اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم گلوں کی بزم میں جب ہوا زکر رے مرتزا آیا گلوں کی بزم میں جب ہوا زکر رے مرتزا آیا لبو دہن کو بڑی دے ری تک مزا آیا لبو دہن کو بڑی دے ری تک مزا آیا حسین لٹے کے بھی دونوں جہاں کے مالک ہے بتاؤ لو ٹین والوں کے ہاتھ کیا آیا بتاؤ لو ٹین والوں کے ہاتھ کیا آیا ناری سلوار جب کبھی غور سے دے کھا کوئی دریا عباس جب کبھی غور سے دیکھا کوئی دریا عباس پترے پترے پہ تیرا نام لکھا تھا بس عباس پترے پترے پہ لکھا تھا تیرا نام عباس جب ہی لکھتا ہوں کبھی نام تمہارا عباس جب بھی لکھتا ہوں کبھی نام تمہارا عباس سر نگوہ سر نگوہ کے پلم کر تا ہے سجدہ عباس سر نگوہ کے پلم کر تا ہے سجدہ عباس 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 نہیں سکوتا ہے روزہ پے پرندہ عباس اُڑ نہیں سکوتا ہے روزہ پے پرندہ عباس پھر بٹھا پا یا نہ پہرا کوئی پانی پہ کبھی اس طرح نہیں ریپے تُو نے کیا قبضہ عباس اس طرح نہیں ریپے تُو نے کیا قبضہ عباس تاج شاہی میری تھوکر میرا کرتا ہے تاج شاہی میری تھوکر میرا کرتا ہے تاج شاہی میری تھوکر میرا کرتا ہے میرے سر پہ ہے عالم کا تیرا سایا پس میرے سر پہ ہے عالم کا تیرا سایا بس قید مذہب تو نہیں شر تے عقیدت تو ہے یہاں قید قید مذہب تو نہیں شر تے عقیدت ہے یہاں تیری درگاہ سے پاتے ہیں کیا کیا پاس تیری درگاہ سے سب پاتے ہیں کیا کیا پاس غیر مسلم کے ہے کاندھوں پہ علم اس کا ثبوت غیر مسلم کے ہے کاندھوں پہ علم اسی کا سور آج ہر قوم میں پکارے ہے ہمارا بس آج ہر قوم میں پکارے ہے ہمارا بس نرغیں فکر رے تردو میں گھیرا ہے نازم نرغیں فکر رے تردو میں گھیرا ہے نازم آئیے اسی کی مدد کے لیے آتا پاس جب کبھی ہو روز سے دیکھا کوئی دہیاں پاس بہت بہت ہی بہترین اشار آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے جناب سمر صاحب بہت ہی اچھا لب و لہجے کے مالک مولا عباس کے حوالے سے انہوں نے کلام پیش کیا اور امام حسین علیہ السلام کا بھی ذکر آیا بس ایک چند شئر میں آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں اس کے بعد آپ کے سامنے آپ کا اپنا شاعر کہ خوشی سے خوشی سے میں نے خریدا یہ غم حسین کہے خوشی سے میں نے خریدا یہ غم حسین کہے میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کہے خوشی سے مصرے کو دیکھئے گا کہ خوشی سے میں نے خریدا یہ غم حسین کا ہے میں نے زمین کی چھت پر عالم حسین کا ہے تو کسی یزید کی تعریف کس طرح لکھوں یہ ہاتھ میں رہے لیکن قلب حسین کا ہے کسی یزید کی تعریف کس طرح لکھوں کسی یزید کی تعریف کس طرح لکھوں یہ ہاتھ میں رہے لیکن قلب حسین کا ہے اور چند شہر پیش کر رہا ہوں کہ شہ کی جانب آؤ ہر ظالم کو تنہا چھوڑ دو ابھی برادرم بیٹھے ہوئے تھے جناب رضا سلسوی صاحب کا انہوں نے شیر یاد دلایا مجھے تو میں نے کہا مجھے بھی کچھ شیر یاد آ رہے ہیں جناب حر علیہ السلام کے حوالے سے اور میں پیش کر رہا ہوں کہ شہ کی جانب آؤ ہر ظالم کو تنہا چھوڑ دو ماں کیوں جو تمہیں منزل نہ دے پائے وہ رشتہ چھوڑ دو شہ کی جانب آؤ ہر شہ کی جانب آؤ ہر شہ کی جانب آؤ ہر ظالم کو تنہا چھوڑ دو جو تمہیں منزل نہ دے پائے وہ رشتہ چھوڑ دو تو قید میں بھی جیت ہوگی سیدہ سجاہ کی تھک کے خود ظالم کہے گا قید خانہ چھوڑ دو کہ شہ کی جانب آؤ ہر ظالم کو تنہا چھوڑ دو شہ کی جانب آؤ ہر ظالم کو تنہا چھوڑ دو جو تمہیں منزل نہ دے پائے آخر مند انسان نہیں کرتا ہے جو تمہیں منزل نہ دے پائے وہ رشتہ چھوڑ دو تو قید میں بھی جیت ہوگی شہ کی جانب آؤ ہر تھک کے خود ظالم کہے گا قید خانہ چھوڑ دو آج کا مسلمان پریشان ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں مسلمان تہشتگرد ہے مسلمان تہشتگرد ہے میں کہنا چاہوں گا اے دنیا کے مسلمان بھائیوں اے مسلمانوں کبھی گھبرانا نہیں اگر تم پر کوئی تہشتگردی کا الزام آئے تو تم گھبرانا نہیں یہ پیغام شہ کی شکل میں پیغام دے رہا ہوں کہ شہ کی جانب آؤ ہر ظالم کو جنہاں چھوڑ دو جو تمہیں منزل نہ دے پائے وہ رشتہ چھوڑ دو قید میں بھی جیت ہوگی سیدہ سچات کی تھک کے خود ظالم کہے گا قید خانہ چھوڑ دو شہ سنیے گا اے مسلمانوں تم پہ تہشتگرد کا الزام آشکتہ نہیں تازیہ شہ کا اٹھاؤ تازیہ تم پہ تہشتگرد کا الزام آسکتہ نہیں تم پہ تہشتگرد کا الزام آسکتہ نہیں تازیہ شہ کا اٹھاؤ تازیہ نہ چھوڑ دو آئی حضرات میں اب اگلے شاعر کو آپ کے سانے پیش کرنے جا رہا ہوں میری مراد جناب یاسیر صاحب ہیں کہ وہ آئیں اور بارکہ ہے مولا امام حسین مولا ابباس میں منظوم نظرانہ حقیقت پیش کریں ان کے استغمال میں باہدہ بناللہ شروع اسلام علیکم حضرات سب سے پہلے آپ سبی کو اجشن کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں ایک مطلعہ چل اشارت مات فرمائے بلال قادمی صاحب کا کہ ارجی غم حسین سے گرر رابطہ نہ ہو ارجی غم حسین سے گرر رابطہ نہ ہو ہم کیا ہیں آسمان کا خدبی بڑا نہ ہو ہم کیا ہیں آسمان کا خدبی بڑا نہ ہو تو اسغر کی سمت دیکھ کے کہتی تھی کربلا جیتے گا آج وہ جو کبھی بھی لڑا نہ ہو اسغر کی سمت دیکھ کے کہتی تھی کربلا جیتے گا آج وہ جو کبھی بھی لڑا نہ ہو تو دنیا میں ایسا کوئی سمندر نہیں ملا دنیا میں ایسا کوئی سمندر نہیں ملا جس نے جری کی مشک سے پانی بھرا نہ ہو تو ایسے بشر کا عید منانا حرام ہے ایسے بشر کا عید منانا حرام ہے جس نے کبھی بطول کو پرسا دیا نہ ہو یہ شعر سنیے گا بطور خاص کہ کسی چیز کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی اس کی پہرے داری کرتا ہے تب وہ چیز محفوظ رہتی ہے شعر سنیے گا لٹ جائے ایک رات میں سجدوں کے کافلے لٹ جائے ایک رات میں سجدوں کے کافلے اشکِ غمِ حسین اگر جاگتا نہ ہو لٹ جائے ایک رات میں سجدوں کے کافلے لٹ جائے ایک رات میں سجدوں کے کافلے اشکِ غمِ حسین اگر جاگتا نہ ہو اشکِ غمِ حسین اگر جاگتا نہ ہو ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد آج کی شب کی حوالے سے کہ فرما روائے کشورِ یزدہ حسین ہے حاجت روائے عالمِ امکہ حسین ہے مفدومِ اختیدارِ سلیمہ حسین ہے ابباسِ وزیر کا سلطان حسین ہے ابباسِ وزیر کا سلطان حسین ہے کہ گھنگور بادلوں کے گھرانے برس پڑھیں نالین جھاڑ دے تو خزانے برس پڑھیں گھنگور بادلوں کے گھرانے گھنگور بادلوں کے گھرانے برس پڑھیں نالین جھاڑ دے نالین جھاڑ دے تو خزانے برس پڑھیں نالین جھاڑ دے تو خزانے برس پڑھیں کہ تشنالبی میں نہرِ لبن باٹتا ہے یہ دشتِ خزا میں بوے چمن باٹتا ہے یہ تلخیِ لبکو حسنِ سخن باٹتا ہے یہ حد ہے مسافرت میں وطن باٹتا ہے یہ باٹتا ہے یہ حد ہے مسافرت میں وطن باٹتا ہے یہ تو خیرات بے مثال عطا بے نظیر ہے خود بادشاہ حباب جناب امیر خیرات بے مثال عطا بے نظیر ہے خیرات بے مثال عطا بے نظیر ہے خود بادشاہ حباب جناب امیر ہے اپنے سنیے گا کہ سویا ہوا ہر ایک نصیبہ جگہ دیا کشنال ابھی میں خیر کا دریہ بہا دیا پل میں گداگروں کو تونگر بنا دیا ابھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا ابھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا تو عزت بھیکاریوں کی بڑھا دی حسین نے عزت بھیکاریوں کی بڑھا دی حسین نے عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی عزت بھیکاریوں کی بڑھا دی حسین نے عادت ہی مانگنے کی عادت ہی مانگنے کی ل genial عزت بھیکاریوں کی بھیکاری curse ای حسین نے آدت ہی مانگنے کی چھڑا دی حسین نے آدت ہی مانگنے کی چھڑا دی حسین نے تو خیرات یہاں پہ نہیں رکھی صرف آدت ہی نہیں چھڑائی کہ دشوار یہ حیات کو آسان کر دیا موسین ہے کائنات کے احسان کر دیا دشوار یہ حیات کو آسان کر دیا موسین ہے کائنات کے احسان کر دیا کہ غربت نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا گربت نصیب لوگوں کو ذنوان کر دیا اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا اتنا دیا حسین نے اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا تو شہر سخا میں فصلے عطا کاٹنے لگا اور جو بھیک مانتا تھا وہ خود باٹنے شہر سخا میں فصلے عطا شہر سخا میں فصلے عطا کاٹنے لگا جو بھیک مانتا تھا وہ خود باٹنے لگا جو بھیک مانتا تھا وہ خود باٹنے لگا کہ ذکر شہا کرو کہ عبادت کی ہے یہ رات روشن یہ رات ایسے ہیں جیسے شب برات روشن یہ رات ایسے ہیں جیسے شب برات کہ چھوٹے سے فرش پے ہیں فقیران شچ جہاد کہ خیرات بٹنے والی ہے پھیلاؤ اپنے ہاتھ کہ مانگو دعا بنانے کو تخدیر آئے ہیں اور محفل میں آج حضرت شبیر مانگو دعا بنانے کو مانگو دعا بنانے کو مانگو دعا بنانے کو ذکر شہا کرو کہ عبادت کی ہے یہ رات روشن یہ رات ایسے ہے جیسے شب برات چھوٹے سے فرش پہ ہیں فقیران شچ جہاد خیرات بٹنے والی ہے پھیلاؤ اپنے ہاتھ مانگو دعا بنانے کو تخدیر آئے ہیں محفل میں آج حضرت شبیر آئے ہیں ایک بن سنیے کہ کوثر کا جام جام حقیقت شناس ہے کوثر کا جام جام حقیقت شناس ہے دھاروں میں اس کے شہر سے بڑھ کر مٹھاس ہے ہر دشمن سبیل یہاں پر اداس ہے مفتی سے بڑھ کے پوچھئے کیوں بدحواس ہے مفتی سے بڑھ کے پوچھئے مفتی سے بڑھ کے پوچھئے جو بدحواس ہے تو موجوں میں ذائقے ہیں جو اس درجہ چین کے کوثر نے پاؤں دھو کے پیئے ہیں موجوں میں ذائقے ہیں موجوں میں ذائقے ہیں جو اس درجہ چین کے موجوں میں ذائقے ہیں جو اس درجہ چین کے کوثر نے پاؤں دھو کے پیئے ہیں حسین کے فاز بند سنیے کہ لوگ قرآن، اسلام اور اہلِ بیعت کے خلاف بول رہے ہیں بند سنیے کہ اینِ خدا کے این کی تعریف اور یہ اینِ خدا کے این کی تعریف اور یہ حمد کے زیب و زین کی تعریف اور یہ حمد کے زیب و زین کی تعریف اور یہ سلطان مشرقین کی تعریف اور یہ اللہ کے حسین کی تعریف اور یہ تو حضرت کے باپ میں جو زبا ان کی بند ہے ان کو یزید جیسا خلیفہ پسند حضرت کے باپ میں جو زبا ان کی بند ہے ان کی بند ہے ان کو یزید جیسا اینِ خدا کے این کی تعریف اور یہ حمد کے زیب و زین کی تعریف اور یہ سلطان مشرقین کی تعریف اور یہ اللہ کے حسین کی تعریف اور یہ کہ حضرت کے باپ میں جو زبا ان کی بند ہے ان کو یزید جیسا خلیفہ پسند ہے ان کو یزید جیسا خلیفہ پسند ہے کہ محشر کی دھوپ اور وہ خرشید شولہ بار محشر کی دھوپ اور وہ خرشید شولہ بار ہوگا کوئی کسی کا جہاں پر نگم گسار دوزک بھی ہوگی بھوپ سے بے چین بے خرار ایسے میں لائے جائیں گے جس دم گناہگار کہ خالق کہے گا ان کا مددگار کون ہے زہرہ کہیں گی ان میں ازادار کون زہرہ کہیں گی ان میں عزادار کون ہے کہ مسنن نشی ہیں کھلڈ کے سردار اس طرف بیٹھے ہیں آسموں کے خریدار اس طرف بیٹھے ہیں آسموں کے خریدار اس طرف کہ دروازہ بہشت ہے زوبار اس طرف آجائیں سب حسین کے غم خار اس طرف آجائیں سب حسین کے غمکار اس طرف کہ تڑپا ہے ہر نفس جو اسی دل کے چین کا میں باتنے کو آئی ہوں سب کا حسین کا میں باتنے کو شکریہ بھی بہت ہی خوبصورت اشعار آپ کے سماعتوں کے نظر کر رہے تھے جناب یاسر صاحب بہت ہی اچھا کلام اور وہ مصرے کے عادت تھی مانگنے کی مٹا دی حسین نے کل کے مصرہ تب بہت ہی بہترین بند آپ کے سماعتوں کے نظر کیا میں اس کے پورے بند کے سماعت میں پورے بند کے ذریعے سے میں ایک چند شیر کی شکل میں ایک مطلعہ ایک شیر کی شکل میں آپ کے طرف پیش کرنا چاہتا ہوں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک سلوار پڑے محمد والے ہوں پر کہ خدا کا شکر ہے اس دل پہ بار کوئی نہیں کرم علی کا ہے اس دل پہ بار کوئی نہیں کرم علی کا ہے اس دل پہ بار کوئی نہیں کسی امیر کا مجھ پر ادھار کوئی نہیں کرم علی کا ہے اس دل پہ بار کوئی نہیں کسی امیر کا مجھ پر ادھار کوئی نہیں تو رکھی ہے خاک نجف خاک کربلا گھر میں اما زمین پہ مجھ سے وہ آمار دار کوئی نہیں رکھی ہے خاکے نجف خاکے کربلا گھر میں زمین پہ مجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں تو شیر پیش کر رہا ہوں دیکھئے گا کہ اسی رانے قفص پہ یہ ستم سے یاد کرتے ہیں کہ پہلے پر قطر دیتے ہیں پھر آزاد کرتے ہیں اسی رانے قفص پہ یہ ستم سے یاد کرتے ہیں کہ پہلے پر قطر دیتے ہیں پھر آزاد کرتے ہیں مگر حیدر کے گھر والے قسم فطر اس کی آئے وائز کہ پہلے پر آتا کرتے ہیں پھر آزاد کرتے ہیں پہلے پر آتا کرتے ہیں پھر آزاد کرتے ہیں آئیے حضرات میں بڑی عدب و اعترام کے ساتھ میں حرف آواز لے کر کے حاضر ہو رہا ہوں خدمت حالی قطر جناب قائم صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور برگہ مولا میں منظوم نظرانے عقدت پیش کریں ان کے استقبال میں باوز بلا نارش شلوال بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ سب سے پہلے تمامی حضرات کے خدمت میں اس پرمسرر موقع پر تحفہ تبرید پیش کرتا ہوں خصوصاً آپ کی طرف سے اور میں بھی سم مل کر ایک سالوات کے ساتھ امام زمانہ کی خدمت میں تحفہ تحفہ آپ کے دیان میں یہ تقریباً چونتی میں فلم پڑھنے کے لئے آیا ہوں لہذا اگر قطع سنا ہوا ہو تو بتا دیجئے گا کہ ہم نے سنا ہوا ہے اس لئے کہ حقیر خود کوشش کرتا ہو سکتا ہے کہ تقرار ہو جائے جنابِ علیہ السقر کے حوالے سے خطا ملادہ فرمائے گا ایک بات نہیں آئی احساس کے سانچے میں ایک بات نہیں آئی احساس کے سانچے میں سوچا کے اسے رکھ دوں قرطاز کے سانچے میں سوچا کے اسے رکھ دوں قرطاز کے سانچے میں تخلیقِ بینِ شہ کا جب ربوں میں اُٹھا منشاہ دھالا علیہ السقر کو عباس کے سانچے میں اُٹھالا علیہ السقر کو عباس کے سانچے میں اور ایک سیدے سجاد کے حوال سے ایک قطع میں نے کہا تھا فکرِ بشر کو حق کا مقلد بنا دیا 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 میدان شرک سر ہوا واحد بنا دیا واحد بنا دیا اتنے سجود رہ کے عصیری میں بھی کیے عابد نے قید خانے کو مسجد بنا دیا اتنے سجود رہ کے عصیری میں بھی کیے عابد نے قید خانے کو مسجد بنا دیا مسجد بنا دیا اور ایک نیا کلام آپ کے سامنے پڑھنے کا چکار پہلی مرتبہ سے پڑھ رہاں دیکھئی ہے آلِ نبی کے دل کے علاوہ کہیں پہ اور ردیف ہے اس کی کہیں پہ آو آلِ نبی کے دل کے علاوہ کہیں پہ اور آلِ نبی کے دل کے آلِ نبی کے دل کے علاوہ کہیں پہ اور اور یہاں سے شر دیکھے گا ساجد بہت سے گزیر مگر شاہ کے سیوا ساجد بہت سے گزیر مگر شاہ کے سیوا ساجد بہت سے گزیر مگر شاہ کے سیوا آلِ نبی کے دل کے آلِ نبی کے دل کے علاوہ کہیں پہ اور زینب یہ بولی قصر میں مجلس کروں گی میں دیکھیں گا بہت رکھا زینب یہ بولی قصر میں مجلس کروں گی میں کیوں دو میں اپنے بھائی کو پرسا کہیں پہ اور آلِ نبی کے دل کے علاوہ کہیں پہ اور اُن کی نظر میں کیسے نبی دعت ہو تازیہ اُن کی نظر میں کیسے نبی دعت ہو تازیہ چھوڑائے جو نبی کا جنازہ کہیں پہ آہا آلِ نبی کے دل کے علاوہ کہیں پہ اور یہ بزرگان کی اس شیر پہ توجہ چاہتا ہوں قدموں کے قدموں کے دو نشان سے قربت بنی رہی قدموں کے دو نشان سے قربت بنی رہی اکبر کہیں پہ اور تھے سغرا کہیں پہ آہا آلِ نبی کے دل کے علاوہ کہیں پہ اور اسغر ہسے تو کہینے لگا رو کے حرمولا رو کے حرمولا اَسِغْرْ حسے تو کہینے لگا مدہ ہی اٹھانا خدا اس کو حشر میں قائم پڑھے یہ شہ کا قصیدہ کہیں پہ اور آلِ نبی کے دے کے علاوہ کہیں پہ اور اور ہر شبہ ولادت مولا عباس بھی ہے ایک مسدس حقیر نے کوشش کی مولا عباس کے حوالے سے دیکھئے گا جہاں بھی جائے تو چھو میں ہوں غازی میں ہوں غازی مجھے تصویرِ علی کہتے ہیں با خدا شب کی نمازوں میں دعائیں کر کے رب سے بابا نے پہے دین مجھے مانگا ہے میرے پیکر کو ذرا ڈر نہیں تلواروں سے فتنہ گر چین سے کس طرح سے گھر میں بٹھے تن میں رہنے نہیں تن میں رہنے نہیں دوں گا کسی غدار کا خون رگ میں جاری ہے میری حیدرِ کرلار کا خون میں ہوں غازی مجھے تصویرِ علی کہتے ہیں ایک غزم فرسا لطب مجھ کو عطا ہے جو ہوا مومنوں تم کو بتاتا ہوں میں اس کا مانا یہ گرج اٹھے تو بادل کی گرج ہوگی فنا آشیانوں کو پرندے بھی کہیں سن کے ودا دل سے دہشت کے دل سے دہشت کے سویروں کو بھگا سکتے ہو نام لے کر میرا شیروں کو بھگا میں ہوں غازی مجھے تصویرِ علی کہتے ہیں جب محرم کے جلوسوں کے جلو جاؤگے ساتھ پرچم کے میرے مشک بدھی پاؤگے گزری تاریخِ تصور میں جو دہرا ہوگے تب کہیں راز تہے فکر یہ سلجھاؤگے ایک رشتہ ہے ایک رشتہ ہے انگوٹھی میں نگینہ جیسا کوئی ساکھا ہو تو ساکھا اے سکینہ جا میں ہوں غازی مجھے تصویرِ علی کہتے ہیں میں ہوں غازی مجھے تصویرِ علی کہتے ہیں اب تلک در سے میرے کوئی نہ مایوس گیا میری اس بات کا شاہد ہے میرا خود روزہ نام سن کر میرا ہاتم کو نہ کیوں آئے ہیا سر پہ سہرا ہے بدھا بابِ ہوای جی 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 سا سر پہ سہرا ہے بدھا بابِ ہوای جی 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 سا چودہ صدیوں سے چودہ صدیوں سے یوں توصیفِ سخا کرتا ہوں میں کٹے ہاتھوں سے دنیا کو اتا کر میں ہوں غازی مجھے تصویرِ علی کہتے ہیں لے کے نظروں میں چلا روب کا جس وقت ہلال دیکھتے کاش سرِ کرب و بلا میرا جلال لشکرِ ظلم کے رکنے کا نہیں اُٹھا سوال کر کے قبضہ سرِ دریا یہ کیا میں نے کمال ایسے بابا کی ایسے بابا کی شجاعت کا بھرمگاڑا ہے میں نے دریا کے کلیجے پہ علم میں ہوں غازی مجھے میں ہوں غازی مجھے تصویرِ علی کہتے ہیں لشکرِ ظلم میں فریاد ہے بھاگو بھاگو لشکرِ ظلم میں فریاد ہے بھاگو بھاگو زندگی مائلِ ایراد ہے بھاگو بھاگو روح بھی جسم میں ناشاد ہے بھاگو بھاگو جنگ سفین اگر یاد ہے بھاگو بھاگو روح بھی جسم میں ناشاد ہے بھاگو بھاگو جنگ سفین اگر یاد ہے بھاگو بھاگو شکلِ غازی لیے شکلِ غازی لیے انوانِ قضا آئے گا ابھی دریا پہ سکینہ کا چچا میں ہوں غازی میں ہوں غازی مجھے تصویرِ علی کہتے ہیں آخری بند کہے گا آتشِ جنگ تہے قلبوں نہ بھڑ کی ورنہ آتشِ قل آتشِ جنگ سرے قلبوں نہ بھڑ کی ورنہ غیز کے عبر کی چمکی نہیں بجلی ورنہ مجھ کو آقا نے نہیں رن کی رزا دی ورنہ ٹوٹنے میں نے نہ دی سبر کی رسی ورنہ بین ہزاروں کے بین ہزاروں کے میری ایسی جلالت ہوتی ایک قدم رکھتا سرے داشت قیامت ہوتی میں ہوں غازی مجھے تصویرِ علی کہتے ہیں دعاوں کے ساتھ مقتع بھی دیکھئے گا سابت قرطاس کے دامن میں قصیدہ کر کے دل کی دنیا ہے اگر تنگ تو سہرا کر کے دشمنِ آلِ پیمبر پہ تبرہ کر کے خود کو قائم رکھو تم خادی میں مولا کر کے اس طرح اپنے اس طرح اپنے عقیدے کو بچانا سیکھو سامنے ظلم کے سر اپنا اٹھانا مہ غازی مجھے تصویرِ علی کہتے ہیں مرزا غالب کا اگر چائے رکھ دے تو بہت مہربانی ہوگی یا ایک جگہ پہ رکھ لے تمام لوگ لے کر چلے جائیں گے ایک سلوہ پڑے محمد وآل مانگ رکھیں ایک اور سلوہ پڑے محمد وآل مانگ رکھیں ایک مرزا غالب کا ایک بہت مشہور مصرہ ہے کہ یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے اس پہ حقین نے کوشش کیا یہی کلام اس کے بعد آپ کی عبادت تمام بڑے دنوں کے بعد آپ کے دیار میں آیا ہوں بسم اللہ بسم اللہ دیدہ بات اور خواہ دیکھے گا دیدہ دل سے دیکھتا کیا ہے ہر کو تقدیر سے گلا کیا ہے ہر کو تقدیر سے گلا ملا کیا ہے دیکھ کر جبرعیل چونک گئے شکل روم آل میں ملا کیا ہے دیکھ کر جبرعیل چونک گئے شکل روم آل میں ملا کیا ہے ہر نے دو زخے کو کر دیا ہے راں ہر نے دو زخے کو کر دیا ہے راں ابتدہ کیا تھی انتہاں ہر نے دو زخے کو کر دیا ہے راں ابتدہ کیا تھی انتہاں کیاں ہر نے دو زخے کو کر دیا ہے راں ابتدہ کیا تھی انتہاں کیا ہے یہاں سے شیر بہترکہ دیکھے گا مسکراہت سے جنگ جو جیتے مسکراہت سے جنگ جو جیتے سامنے اس کے اسلحہ کیا ہے وہ ترخہ دیکھے گا سامنے اس کے اسلحہ کیا ہے ننے اس غل بتائیں گے تجھ کو تیری عوقات حرملا ننے اس غل بتائیں گے تجھ کو تیری عوقات حرملا ننے اس غل بتائیں گے تجھ کو تیری عوقات حرملا تیری عوقات حرملا کیا ہے ہے تاجب میں اب بھی اہلِ لغات سبرِ سرور کا ترجمہ کیا ہے شیرِ زہرا کا تھا اثر ورنہ کوئی نیزے پہ بولتا شیرِ زہرا کا تھا اثر ورنہ کوئی نیزے پہ بولتا کیا ہے کوئی گھر میں رہتی ہے خوشبوِ جنت ایک دفعہ فرشِ غم بچھا کیا ہے ایک سقیفہ ہے ایک قلب و بلا ایک سقیفہ ہے ایک قلب و بلا مسخرا کیا ہے موجزہ ایک سقیفہ ہے ایک قلب و بلا مسخرا کیا ہے ایک سقیفہ ہے موجزہ کیا ہے ایک شیر ایک شیر تمہیدن پڑھوں گا اس کے بعد دوسری شیر میں تمام ازہداروں کے عقیدے کا امتحان رہ گا بطور خاص دیکھئے گا روخ پہ زینب کے بالوں سے پوچھو عورتوں عظمت ریدار کیا ہے بطور خاص دیکھے گا روخ پہ روخ پہ زینب کے بالوں سے پوچھو عورتوں عظمت ریدار مجلس شہ کے ساتھ میں ہو نماز مجلس شہ کے ساتھ میں ہو نماز تب یہ سمجھو گے کربلا بطور خاص دیکھے گا 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 پوچھو عورتوں عظمت ردا کیا ہے مجلس شہ کے ساتھ میں ہو نماز تب یہ سمجھو گے کربلا کیا ہے تب یہ سمجھو گے چھوڑ دوں گا میں شہ کو پر یہ بتا چھوڑ دوں گا میں شہ کو پر یہ بتا الفت غیر میں رکھا کیا ہے چھوڑ دوں گا میں شہ کو پر یہ بتا الفت غیر میں رکھا کیا ہے کیوں نہ لانت کروں میں تجھے پہ یزید کیوں نہ لانت کروں میں تجھے پہ یزید تُو نے اسلام کو دیا کیا ہے کیوں نہ لانت کروں میں تجھے پہ یزید تُو نے اسلام کو دیا کیا ہے روبے غازی نے رن میں سمجھایا یا علی آپ کی دعا کیا ہے یا علی آپ کی دعا کیا ہے یہ بتایا خط جرین ہمیں یہ بتایا خط جرین ہمیں حق کو باطل میں فاصلہ یہ بتایا خط جرین ہمیں حق کو باطل میں فاصلہ کیا ہے یہ بتایا خط جرین ہمیں انشاءاللہ یہ شیر رائے گا نہیں جائے گا بہت رکھا دیکھئے گا عورتوں عظمتِ ردا کیا ہے عورتوں عظمتِ ردا کیا ہے بڑھ کے سورج سے پوچھئے یوسف بڑھ کے بڑھ کے سورج سے پوچھئے یوسف چہرے جون کی زیاں کیا ہے آخر کے صرف آخر کے صرف مت رکھا بڑھ کے سورج سے پوچھئے یوسف چہرے جون کی زیاں کیا ہے آخر کے دو اشار سپ رہ گئے ہیں بہت رکھا دیکھئے گا جس میں توہین ہو مراجے کی ایسی ایسی محفل سے فائدہ ہے ایسی محفل پھر گفتن them کیا ہے میں سنسی محفل کو محفل رہو چ turmoil آیا یا علی آپ کی دعا کیا ہے جس میں توہین ہو مراجع کی ایسی محفل سے فائدہ کیا ہے فکر باطل سمجھ نہ پائے گی خامنائی کا مرتبہ فکر باطل جس میں توہین ہو مراجع کی ایسی محفل ایسی مجلس سے فائدہ کیا ہے ایسی مجلس سے فائدہ کیا ہے فکر باطل سمجھ نہ پائے گی خامنائی کا مرتبہ کیا ہے فکر باطل سمجھ نہ پائے گی خامنائی کا مرتبہ کیا ہے لفظ عباس سے سمجھ قائم بے وفا کیا ہے با وفا بہت بہترین کلام پیش کر رہے تھے اور جس طریقے سے انہوں نے محنت کیا اشار پیش کیا سامینین کرام نے ان کو دالو تحسین زناوا دا بہت ہی بہترین کلام تھا ان میں سب سے بہترین شیر جو مجھے بہت دارا پسند آیا کہ ہر نے دوزق کو کر دیا حیرہ ہر نے دوزق کو کر دیا حیرہ ابتداز کیا تھی انتہا کیا ہے اس کے بعد ایک نئی ردیف کے اوپر یہ پڑھ رہے تھے کہیں پہ اور کر کے تو میں بھی ایک نئی ردیف آپ کو سنا دیتا ہوں جناب حوری کے حوالے سے کہ اس کے ردیف یہ ہے کہ الٹی ہو گئی بہت عجیب و قریب ردیف آپ نے سنی ہوگی کہ الٹی ہو گئی اب اس کو سنیے گا کہ مل گئی جنت حرد تحریر الٹی ہو گئی مل گئی جنت حرد تحریر الٹی ہو گئی ہر تیری تدبیر سے تقدیر اُلتی ہو گئی اس میں کو دیکھئے گا کہ مل گئی جنت حرد تعدیر اُلتی ہو گئی مل گئی جنت حرد تعدیر اُلتی ہو گئی ہر تیری تدبیر سے تقدیر اُلتی ہو گئی جب کہاں روزے منا لبائک شاہ کے نور نے ہلکہ اسمائیل پر شمشیر اُلتی ہو گئی جب کہاں روزے منا لبائک شاہ کے نور نے ہلکہ اسمائیل پر شمشیر اُلتی ہو گئی تو بھیجتا ہے توفیح میں لعنق تیرا بیٹا یزید بھیجتا ہے توفیح میں لعنق تیرا بیٹا یزید دیکھ تیرا خون کی تحصیر ملکہی جنت خلق تحریر ملٹی ہو گئی اور تیری تذبیر سے تقدیر الٹی ہو گئی بھیجتا ہے توفیح میں لعنق تیرا بیٹا یزید بھیجتا ہے توفیح میں لعنق تیرا بیٹا یزید اما دیکھ تیرے خون کی تحصیر الٹی ہو گئی اور ایک پتل اکشر حاضر کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں آج اہلِ بیعت کا ذکر صرف یہ قوم کر رہی ہے میں فیل مجلس اہلِ بیعت کا ذکر کر رہی ہے دوسرے قوم کیوں نہیں کر رہی ہے میں شیر پیش کر رہا ہوں فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں کہ ملاوت کا لہو کیا مرتضا کو یاد رکھے گا ملاوت کا لہو کیا مرتضا کو یاد رکھے گا اما کھرا ہے خون جن کا وہ علی کی بات کرتے ہیں ملاوت کا لہو ملاوت کا لہو آپ یہ دیکھیں اگنو جوائن شاعر آپ کے سامنے تھا کتنے بہترین کلام آپ کے گوش گزار کیے ہیں بہترین کلام اشار کے خالق ہے آپ یہ دیکھیں اس کے بعد شیر سمجھ فرمائیں کہ ملاوت کا لہو کیا مرتضا کو یاد رکھے گا اما کھرا ہے خون جن کا وہ علی کی بات کرتے ہیں تو علی کی مدھر خانی کا شرف حریک نہیں پاتا علی کی مدھر اچھی نسل کے افراد کرتے ہیں علی کی امد دخانی کا شرف غرق نہیں پاتا علی کی امد اچھی نشل کے افراد کرتے ہیں آئی حضرت انہی اشار کے ساتھ میں بلانا چاہوں گا آباز دینا چاہوں گا جلاب صفدر عباس بیلال صاحب سے کہ وہاں ہیں اور بارگاہ مولا میں منظورنا نظرانِ عقیدت پیش کریں ان کے استقبال میں باوضہ بلان شر باوضہ بلان ناری صورت آباد آپ کے سامنے تشریف لارہے ہیں صفدر عباس صاحب بہترین اشار آپ مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں اور آدھی داد صرات بھائی نے لے لی اور آدھی برادر بزرگ قائم صاحب نے لے لی تو لہٰذا چند اشار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد پھر اور دیگر شورہ اکرام دیکھیں گے حضرات مطلع حاضرِ خدمت ہے کہ نازشِ والدین آیا ہے نازشِ والدین آیا ہے قبلہِ مشرقین آیا ہے نازشِ ممدو کے حوالے سے نازشِ والدین آیا ہے قبلہِ مشرقین آیا ہے کربلا نے کہا مدینے سے آج میرا حسین آیا ہے نازشِ والدین آیا ہے قبلہِ مشرقین آیا ہے کربلا نے کہا مدینے سے آج میرا حسین آیا ہے بڑی اچھی سمات ہے بہت اچھی محفل چل رہی ہے بہترین اشار آپ سن رہے ہیں حضرات ایک مطلع اور دو چھیر بکورِ خاص آپ کی خدمت میں پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ فرازِ دار سے بھی ذکرِ مولا ڈھونڈ لیتے ہیں توجہ فرازِ دار سے بھی ذکرِ مولا ڈھونڈ لیتے ہیں جنہیں جنت بلاتی ہے وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں فرازِ دار سے بھی ذکرِ مولا ڈھونڈ لیتے ہیں جنہیں جنت ابھی کی جو محفل ہے وہ تین حصوں پہ تقسیم ہوئی ہے ایک طرف میمنہ ہے ایک طرف میسرہ ہے اور ایک طرف قلبِ لشکر ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ کون کس کے اوپر زیادہ غالب آتا ہے توجہ چاہوں گا فرازِ دار سے بھی ذکرِ مولا ڈھونڈ لیتے ہیں جنہیں جنت بلاتی ہے وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں ہمارے ہاتھیں مانوس اتنا دامن حق سے توجہ فرازِ دار پہ بھی ذکرِ مولا ڈھونڈ لیتے ہیں جنہیں جنت بلاتی ہے وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں ہمارے ہاتھیں مانوس اتنا دامن حق سے اندھیرے میں بھی ہم نحجل بلاغہ ڈھونڈ لیتے ہیں فرازِ دار سے بھی ذکرِ مولا ڈھونڈ لیتے ہیں سلامت رہیں آپ فرازِ دار سے بھی ذکرِ مولا ڈھونڈ لیتے ہیں جنہیں جنت بلاتی ہے وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں ہمارے ہاتھ ہیں مانوس اتنا نامن حق سے اندھیرے میں بھی ہم نے جل بلاغا ڈھونڈ لیتے ہیں اور زمانہ مہوے حیرت ہے ہماری چشم بینہ پر زمانہ مہوے حیرت ہے ہماری چشم بینہ پر بخاری میں بھی ہم منکنتوں مولاد ہونڈ لیتے ہیں زمانہ مہوے حیرت ہے ہماری چشم بینہ پر زمانہ مہوے حیرت ہے ہماری چشم بینہ پر زمانہ مہوے حیرت ہے ہماری چشم بینہ پر بخاری میں بھی ہم منکنتوں مولاد ڈھونڈ لیتے ہیں اور آنے والے ہیں شہ کے ماتمدار آنے والے ہیں شہ کے ماتمدار بڑی آرام آرام سے آپ کی خدمت میں آنے والے ہیں شہ کے ماتمدار روشنی کے لیے دیا رکھ دو آنے والے ہیں شہ کے ماتمدار روشنی کے لیے دیا رکھ دو اور یہ کمی کھل رہی ہے جنت میں ایک چھوٹا سا تازیہ یہ کمی کھل رہی ہے جنت میں ایک چھوٹا سا تازیہ رکھ دو اور کبھی جو پشتے نبی پر قیام ہو جائے کبھی جو پشتے نبی پر قیام ہو جائے نماز کا بھی انوکھا نظام ہو جائے اور حسین چاہے تو سجدہ کبھی تمام نہ ہو حسین چاہے تو سجدہ کبھی تمام نہ ہو حسین چاہے تو سجدہ تمام ہو جائے اور عید ہے توریت کی انجیل کی قرآن کی مسدس کے صرف تین بند عید ہے توریت کی انجیل کی قرآن کی عید ہے مقداد کی امار کی سلمان کی عید ہے توریت کی انجیل کی قرآن کی عید ہے مقداد کی امار کی سلمان کی عید ہے ہر درد کے مارے ہوئے انسان کی عید ہے ہر درد کے مارے ہوئے انسان کی بڑھ گئی تیرہ رجب سے تیسری شابان کی بیت کا مصرہ پوری توجہ کے ساتھ عید ہے توریت کی انجیل کی قرآن کی عید ہے ہر درد کے مارے ہوئے انسان کی عید ہے مقداد کی امار کی سلمان کی بڑھ گئی تیرہ رجب سے تیسری شابان کی اور وہ نبی کی اور یہ کلمبیہ کی عید ہے وہ نبی کی اور یہ کلمبیہ کی عید ہے ارے وہ نجف کی عید تھی یہ کربلا کی عرب جائے دہر پر ذرا سا متوجہ ہو جائیے عبر رحمت ہیں فضائے جو لوگ جا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ذرا سا متوجہ ہو جائیں عبر رحمت ہیں فضائے دہر پر چھا جچھائے ہوئے جنوں انسان اور ملک پھرتے ہیں اترائے ہوئے سورہ کوسر ادھر جبریل ہیں لائے ہوئے ہیں نبی بیٹی کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں نبی بیٹی کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے اور گود میں لے کے پیام جاویدہ دینے لگے کان میں بچے کے پیغمبر عزا دینے لگے کان میں بچے کے پیغمبر عزا دینے لگے اور اس مسدس کا آخری بند کہ ہو مبارک زینتِ محراب و ممبر آ گیا ہو مبارک زینتِ محراب و ممبر آ گیا نہ خدا آیا کہ توفانوں کو چکر آ گیا ہو مبارک زینتِ محراب و ممبر آ گیا نہ خدا آیا کہ توفانوں کو چکر آ گیا نارزن ہیں آیتِ قرآن کا جوہر آ گیا مسجدِ خوش ہیں نمازوں کا مقدر آ گیا بیعت کا مصرہ پوری توجہ کے ساتھ ہو مبارک زینتِ محراب و ممبر آ گیا نا خدا آیا کے توفانوں کو چکر آ گیا نارزن ہیں آیتِ قرآن کا جوہر آ گیا نارزن ہیں آیتِ قرآن کا جوہر آ گیا مسجدِ خوش ہیں نمازوں کا مقدر آ گیا اور حسن کردارِ پیمبر کا گوبالہ ہو گیا فاطمہ کے گھر سے کعبے تک اجالا فاطمہ کے گھر سے کعبے تک اجالا ہو گیا فاطمہ کے گھر سے کعبے تک اجالا ہو گیا اور یہ مسرہ دیکھیں گے دیکھیں تاریخ میں تین ایسی شخصیتیں ہیں علماء اکرام کا مجمع ہے تاریخ میں تین ایسی شخصیتیں ہیں جو اصلاً عرب کے رہنے والوں نہیں ہیں لیکن اہلِ بیت کے گھرانے میں انہوں نے ایک عجیب مقام پایا ہے اور دو تینوں کہاں کے ہیں حبش کے رہنے والے ایک جنابِ فضا، ایک جنابِ جون اور ایک جنابِ بلال تین افراد ہیں پوری توجہ کے ساتھ چار مصرہ دیکھتا ہوں کہاں تک پہنچتا ہے پوری توجہ کے ساتھ تین افراد ہیں ذہن میں رکھیں گے حبش کے رہنے والے ہیں حبش کے رہنے والے تین افراد پوری توجہ مصرہ حاضر ہے کہ علی و فاطمہ چار مصرے علی و فاطمہ کے گھر کے جتنے بھی جیالے ہیں علی و فاطمہ کے گھر کے جتنے بھی جیالے ہیں حبشکی شاہزادی حضرت فضا کے پالے ہیں علی و فاطمہ کے گھر کے جتنے بھی ماحاصل شیر پیش کر رہا ہوں علی و فاطمہ کے گھر کے جتنے بھی جیالے ہیں حبش کی شاہزادی حضرتِ فضا کے پالے ہیں تو بلالِ خوشبیا ہو جون ہو کے حضرتِ فضا یہ وہ کالے ہیں جن سے دین کے اندر اجالے ہیں بلالِ خوشبیا ہو جون ہو کے حضرتِ فضا بلالِ خوشبیا ہو جون ہو کے حضرتِ فضا یہ وہ کالے ہیں جن سے دین کے اندر اجالے ہیں بلالے خوش بیان ہوں جون ہوں کے حضرت فضا یہ وہ کالے ہیں جن سے دین کے اندر اجالے ہیں اور عزیزوں کہیں بھی محفل ہوتی ہے کہیں بھی کوئی مجلس ہوتی ہے تو تبرک یقیناً بڑھتا ہے تبرک کے حوالے سے ایک مطلع اور تین چار شیر آپ کی خدمت میں پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی ازا خانے میں سجایا ہے تبرک جب بھی ازا خانے میں سجایا ہے تبرک اپنے لئے فردوس سے آیا ہے تبرک جب بھی یزا خانے میں سجایا ہے تبرک اپنے لئے فردوس سے آیا ہے تبرک یہ نظر یہ لنگر یہ سبیلوں کی قطاریں دنیا میں جدھر دیکھئے چھایا ہے تبرک یہ نظر یہ لنگر آرام آرام سے سنا رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ بھی سانس لے لیں مسلسل آپ داد دے رہے ہیں جب بھی یزا خانوں میں سجایا ہے تبرک اپنے لئے فردوس سے آیا ہے تبرک یہ نظر یہ لنگر یہ سبیلوں کی قطاریں دنیا میں جدھر دیکھئے چھایا ہے تبرک ہی عشقِ ازا سلطنت فاطمہ زہرہ ملکِ ابو طالب کی ریایا ہے تبرک ہی عشقِ ازا سلطنت فاطمہ زہرہ ملکِ ابو طالب کی ریایا ہے تبرک جبریل سے کہہ دو میرا مو چوم لے آ کر میں نے ابھی شبیر کا کھایا ہے تبرک جبریل سے کہہ دو میرا مو چوم لے آ کر میں نے ابھی شبیر کا کھایا ہے تبرک اے فاطمہ زہرہ انہیں دے دیجیے روٹی جنت میں فرشتوں نے مگایا ہے تبرک اب وہ بھی تبرک کی عدعوت پہ تلے ہیں جن لوگوں نے تازندگی کھایا ہے تبرک اب وہ بھی تبرک کی عدعوت پہ تلے ہیں جن لوگوں نے تازندگی کھایا ہے تبرک اور وہ شخص زمانے میں کبھی اٹھ نہیں سکتا جس شخص نے نظروں سے گرایا ہے تبرک وہ شخص وہ شخص وہ شخص زمانے میں کبھی اٹھ نہیں سکتا جس شخص نے نظروں سے گرایا ہے تبرک دنیا کی شہنشاہ کتاروں میں کھڑے ہیں سب کے لئے تسکین کا سایا ہے تبرک دنیا کے شہنشاہ کتاروں میں کھڑے ہیں سب کے لئے تسکین کا سایا ہے تبرک ان لوگوں کو جنت کبھی اپنا نہیں سکتی جن لوگوں کی نظروں میں پرایا ہے تبرک ان لوگوں کو جنت کبھی اپنا نہیں سکتی جن لوگوں کی نظروں میں پرایا ہے تبرک اور یہ جو محفل ہو رہی ہے یہ یہاں پر آپ بھی سن رہے ہیں گھروں میں ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی پوری توجہ ان کی خدمت میں بھی آپ کی خدمت میں بھی شیر پیش کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کو دنیا کی نظر میں وہ کبھی اٹھ نہیں سکتے جن لوگوں نے نظروں سے گرایا ہے تبرک ہائش کے عزا سلطنت فاطمہ زہرہ ملک ابو طالب کی ریایا ہے تبرک ہائش کے عزا سلطنت فاطمہ زہرہ ملک ابو طالب کی ریایا ہے تبرک جبریل سے کہہ دو میرا موں چھوم لے آ کر میں نے ابھی شبیر کا کھایا ہے تبرک تو ان بچوں کو دنیا کی نظر لگ نہیں سکتی جن بچوں کی ماں نے کھلایا ہے ان بچوں کو دنیا کی نظر لگ نہیں سکتی ان بچوں کو دنیا کی نظر لگ نہیں سکتی جن بچوں کی ماں نے کھلایا ہے تبرک ان بچوں کو دنیا کی نظر لگ نہیں سکتی جن بچوں کی ماں نے کھلایا ہے تبرک سلوات برمحمد وآلہ سلوات برمحمد وآلہ غصب جس نے کر لیا حق جناب فاطمہ چلو بھر پانی میں اس کو ڈوب برنا چاہیے تو جب علی کے نام پہ صدقے میں اثر ہو گئے ہم ہمارے سامنے کونین کے سر ہو گئے تو خون سوکا جا رہا ہے قاتلِ شبیر کا مصول لیا کے قید سے مختار باہر ہو گئے جب علی کے نام پہ صدقے میں اثر ہو گئے جب علی کے نام پہ صدقے میں اثر ہو گئے جب علی کے نام پہ صدقے میں اثر ہو گئے ہم ہمارے سامنے کونین کے سر ہو رکھ ہو گئے خون سوکا جا رہا ہے قاتلِ شبیر کا سن لیا کے قید سے مختار باہر ہو گئے تو مار کر مرحب کو بولی ذل فقارِ حیدری وزل کر کے دیکھ لو ٹکلے برا برا آئیے حضرات آپ لوگا آمادہ ہیں سننے کے لئے تیار ہیں آئیے حضرات آپ کی بستی کا ایک شاہر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں میری مرا جناب زائر عباس صاحب سے کہ وہ آئے اور بارگاہ مولا میں منظوم نظران ہے حقیدت پیش کریں اونکے استقبال باہا دے بلند آلش اللہ باہ ایک سلوات پڑے محمد آلو مرحبا دے 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 غرورِ تاج محل خود پہ تل ملایا ہے جب کسی غریب نے دازیا سجایا ہے لکھا ہوا ہے دل کے یہ آئی کارڈ میں پہلے حسین درج ہیں ہر ایک رکارڈ میں پہلے حسین درج ہیں ہر ایک رکارڈ میں بیمارے کربلا سے جو الجی تو یہ ہوا بیمارے کربلا سے جو الجی تو یہ ہوا بیت پڑی ہوئی ہے امرجنسی وارڈ میں اب بیمارے کربلا سے جو الجی تو یہ ہوا بیت پڑی ہوئی ہے امرجنسی وارڈ میں منافقین کے لشکر کا جو فیادہ ہے بہادری کا اسے کچھ شوق زیادہ ہے بہادری کا اسے کچھ شوق زیادہ ہے جو کہہ رہا ہے لڑوں گا امام مہدی سے جو کہہ رہا ہے لڑوں گا امام مہدی سے وہ شہزادہ نہیں حرام زیادہ ہے نکلے جو لے کے پرچ میں عباس ہم رضا نکلے جو لے کے پرچ میں عباس ہم رضا جتنے تھے بد نصب وہ راستے سے ہٹ گئے جتنے تھے بد نصب وہ راستے سے ہٹ گئے اور جن کے نکاح ٹوٹے وہ تکتے ہی رہ گئے جن کے نکاح ٹوٹے وہ تکتے ہی رہ گئے جن کے نکاح ٹوٹے وہ تکتے ہی رہ گئے اور جتنے ہلال زادے تھے علم سے لپٹ گئے جتنے ہلال زادے تھے علم سے لپٹ گئے نارے سلوات ہائے بچارے یہ مسلمہ کس قدر نادان ہیں ہائے بچارے یہ مسلمہ کس قدر نادان ہیں آل کے دشمن نبی کے بال پر قربان ہیں آل کے دشمن نبی کے بال پر قربان ہیں کتنے سیدھے ہائے بچارے دھولے حافظ قرآن ہیں کتنے سیدھے ہائے بچارے حافظ قرآن ہیں سارے نقطے رٹ لیے ایک نقطے سے انجان ہیں ہائے بچارے مسلمہ کس قدر نادان ہیں ہائے بچارے مسلمہ کس قدر نادان ہیں آل کے دشمن نبی کے بال پر قربان ہیں آل کے دشمن نبی کے بال پر قربان ہیں کتنے سیدھے ہیں کتنے بھولے ہیں حافظ قرآن ہیں کتنے سیدھے کتنے بھولے حافظ قرآن ہیں سارے نقطے رٹ لیے ایک نقطے سے انجان ہیں علی کو چوتھا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا لگا کے آگ بجھانے سے کچھ نہیں ہوگا علی نبی کے وسیع فاطمہ کے ہیں شوہر علی نبی کے وسیع فاطمہ کے ہیں شوہر اب ان کی شان گھٹانے سے کچھ نہیں ہے علی کے بغض میں سن لو نشے کی حالت میں نماز زادہ پڑھانے سے اب کچھ نہ ہوگا علی کے ساتھ نبی نبی کے ساتھ علی ہمیں جنازہ چھوڑ کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا کرے بھلا مرد کوئی جنگ فتح خیبر کی کرے بھلا مرد کوئی جنگ فتح خیبر کی کسی زنانے کے جانے سے کچھ نہ ہوگا خبر سنا چکے سلمان فتح خیبر کی خبر سنا چکے سلمان فتح خیبر کی تمہارے شوڑ مچانے سے اب کچھ نہ ہوگا حسین نیزے پر جا کر سنائیں گے قرآن چھوڑی گلے پر چلانے سے اب کچھ نہ ہوگا چھوڑی گلے پر چلانے سے اب کچھ نہ ہوگا ہمارے بزم میں آتی ہیں فاطمہ زہرہ کسی کے آنے یا نہ آنے سے کچھ نہ ہوگا تم اپنا راستہ ہموار کرو میسم کسی کے ہاتھ لگانے سے کچھ نہ ہوگا محفل سجی ہوئی ہے امام حسین کی محفل سجی ہوئی ہے امام حسین کی اور دونوں جہاں میں دھوم مچی ہوئی ہے امام حسین کی اور کانسا لیے فرشتے کھڑے ہیں ادھر ادھر وہ بھیک چاہتے ہیں درودو سلام کی بہت ہی بہترین کلام پیش کر رہے تھے جناب زائر عباد صاحب خلیہ ان کا بہت نام ہے میں ان کے کلام سننے کے بعد بس ایک مطلق شیط حضر کر رہا ہوں کہ لاکھ پہلے میری آنکھوں پر بٹھا لو لیکن میرے آنکھوں پر بٹھا لو لیکن میرے آسوں پر کوئی وار نہیں کر سکتے میرے آسوں پر کوئی وار نہیں کر سکتے تم کسی پھول کو تم کسی پھول کو زندین پینا سکتے ہو اس کی خوشبوکوں کے رفتار نہیں کر سکتے دیکھے گا کہ مسلمانوں کی آخر یہ پریشانی نہیں جاتی یہ پریشانی نہیں جاتی ہم حقیقت جان لیتے ہیں مگر معنی نہیں جاتی حقیقت جان لیتے ہیں جب تک متوجہ نہ ہوں کہ مسلمانوں کی آخر یہ پریشانی نہیں جاتی حقیقت جان لیتے ہیں مگر مانی نہیں جاتی تو اگر کرب و بلا کی داستہ ہوتی نہ دنیا میں تو شکلِ ظالموں مظلوم پہچانی نہیں جاتی اگر کرب و بلا کی داستہ ہوتی نا دنیا میں تو شکلِ ظالموں مظلوم پہچانی نہیں جاتی حضرات آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش کرنے جا رہا ہوں ایک بہترین شاعر آپ کی بستی کا جناب تصور مہنڈی صاحب آپ کے خدمت میں آ رہے ہیں ارے آئیے چند میں بھی سننوں اسی بہانے میں بھی سننوں شروع محمد و آل محفر ایک روایت یاد آ رہی ہے جناب یوسف جناب یوسف کی جب ان کا سعودہ ہو رہا تھا مرک کے بہدار میں وہ بھی جا رہی تھے لوگوں نے کہا تو کہاں جا رہی اس نے کہاں خلی دیں کہاں تیری حیثی ہے تو جناب یوسف تو بہرہال اسی میں رکھ کر کے مجھ کو بھی ایک تھوڑا تھا تبا نکاتر میں زبردستی کھڑا ہوا ہوں جو کچھ بھی اٹھا سیدھا آتھا ہے کچھ اپنا ہے نہیں سکتا آیا ہے سیدھی سیدھی بات ہے ایک سلوات دھیجی آپ لو بلکی سے فکر تیرا سلیمان آ گیا سلیمان آ گیا بلکی سے فکر تیرا سلیمان آ گیا آج ہی کے موضوع پر ہے یہ قصہ بلکی سے فکر تیرا سلیمان آ گیا کچھ اپنا ہے محال میں امکال آ سلیمان آ گیا سلیمان آ سلیمان آ گیا اشہال میں محال میں امکان آ گیا آغوش مرتضیٰ میں کچھ اس طرح سے حسین آغوش مرتضیٰ میں کچھ اس طرح سے حسین جیسے سیمٹ کے نکتے میں آغوش مرتضیٰ مرتضیٰ آغوش مرتضیٰ آغوش مرتضیٰ آغوش مرتضیٰ میں کچھ اس طرح سے حسین جیسے سیمٹ کے نکتے میں قرآن آ گیا جیسے سیمٹ کے نکتے میں سلوات بھیجیے بھائی تھکے تھکھا ہے بھائیٹ آغوش مرتضیٰ آغوش مرتضیٰ آغوش مرتضیٰ آغوش مرتضیٰ آغوش مرتضیٰ اسلام میں فتنے جو مولانا سنیے اٹھے چودہ صدی سے ہر دور میں ٹکراتے رہے آنے لگی ہر دور ہر دور میں ٹکراتے رہے آلے نبی سے اور کچھ بننا سکا اہلے سیاست میں کسی کا کچھ بننا سکا اہلے سیاست میں کسی کا اور گر پست ہوئے ہر دور میں ہر دور میں ہر دور میں جشنِ حسین ابن علی محفل میں آ کر دیکھئے جشنِ حسین ابن علی محفل میں آ کر دیکھئے اور نور میں دوبا ہوا اللہ کا گھر دیکھئے چھوڑا سہارا جو بھائی بلدہ تم لوگ بھی چھکے ہوئے ہو لیکن دوبا ہوا اللہ کا گھر دیکھئے آج بھی خطبہ پڑھا جاتا ہے ان کے نام آج بھی خطبہ رہا جاتا ہے ان کے نام کا شانِ اہلِ بیتور شانِ پیمبر آج بھی خطبہ رہا جاتا ہے ان کی نسبت سے ہی آد آجاتی ہے ذاتِ حسین مسجدوں کو دیکھئے محراب و ممبر دیکھئے مسجدوں کو دیکھئے محراب و ممبر دیکھئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے بہی آپ ہی نے فنوائش کرنا ہے سبحان اللہ بہت محذرت کے ساتھ انہار حیدی حیدی صلوات حیدی باد میں پوچھئے عباس کی حیبت کیا ہے باد میں پوچھئے عباس کی حیبت کیا ہے پہلے معلوم کرو جا کے قیامت کیا ہے پہلے معلوم کرو جا کے قیامت کیا ہے اور رک گیا جس کی نگاہوں میں یزیدی لشکر رک گیا جس کی نگاہوں پہ یزیدی لشکر ارے اس کو تلوار اٹھانے بہت ہی بہت ہی بہت ہی نین اس کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے واقعہ یہ صحیح ہے کہ موکہ نیزہ پہ بھی جا کر کے جو جنگ جیت لے اسے تاریخ ہے تاریخ میں حسین ابن عالی کہتے ہیں مہوے حیرت ہے زمانہ یہ اثر کس کا ہے مہوے حیرت ہے زمانہ یہ اثر کس کا ہے نوکہ نیزہ پہ جو گویا ہے وہ سر کس کا ہے مید حیرت ہے زمانہ یہ اثر کس کا ہے نوکہ نیزہ پہ جو گویا ہے وہ سر کس کا ہے اس طرف پیاس کے خیمے ہیں ادھر نہر فراد اس طرف پیاس کے خیمے ہیں ادھر نہر فراد آمدِ حری بتائے گی اثر کس کا ہے اس طرف پیاس کے خیمے ہیں اس طرف پیاس کے خیمے ہیں اس طرف پیاس کے خیمے ہیں ادھر نہر فراد احمد حلی بتائے گی اصل کس کا ہے تو بولے اکبر کہ سینہ ٹوٹے گی جس دم رن میں بولے اکبر کہ سینہ ٹوٹے گی جس دم رن میں جان ہی جاؤ گے سینے میں جگر کس کا ہے جان ہی جاؤ گے سینے میں جگر کس کا ہے بولے اکبر کہ سینہ ٹوٹے گی جس وقت رن میں جان ہی جاؤ گے سینے میں جگر کس کا ہے آئیے حضرات آپ کے انتدار ختم ہوا اب آپ کے سامنے تشریف لے کے آ رہے ہیں جناب صاحب کی بردان نجفی صاحب کہ وہ اپنے بہترین اشار کے ذریعے سے آپ کے دنوں کو محضود فرمائیں گے انت کے استقبال ہے بہترین نارشلوار سلام علیکم سب سے پہلے آپ حضرات کو اس پرمسرد موقع پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اب پھول میاں بھائی کے بعد بچا نہیں ہے کچھ پڑھنے کے لیے سب کچھ انہوں نے پڑھ دیا ہم آ گئے ہیں فالد تبرکتا ایسا کہا گیا تھا تو چار مصروں سے پیدا کرنا دیکھے گا کہ نور در نور جو شابان میں آتے دیکھا نور در نور جو شابان میں آتے دیکھا عرش پر جشن فرشتوں کو مناتے دیکھا اور تیسرا اور چوتھا مصرہ جس کے لیے زحمت دی ہے کہ جس کو آتے تھے ملک جھولا جھولانے کے لیے جس کو آتے تھے ملک جھولانے کے لیے اس کو گہبار عباس جھولاتے دیکھا اس کو گہبار عباس جھولاتے دیکھا صلوات پھلا محمد وعلم محمد مولا حسین علیہ السلام کی شان میں کچھ شیر آپ کی سماعتوں کے حوالے یہ وہ کلام ہے آپ سب جانتے ہیں میں شاعر نہیں ہوں لیکن یہ کلام اتنا عزیز ہے مجھے اور اس کا ایک ایک مصرہ اور مطلع خاص طور سے انشاءاللہ کسروے کی سماعتیں ہیں سب بیدار لوگ ہیں یہاں بہترین شاعری بھی ہوتی ہے بہترین نوہ خانی بھی ہوتی ہے مطلع پہ توجہ چاہتا ہوں باقی شیر چاہے سنیے گا یا نہ سنیے گا وہ آپ کی اپنی ایڈک اپنی ذمہ داری لیکن مطلع ضرور سنیے اور غور سے سنیے گا کہ دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے کم ذرف مانگتا رہا بیعت دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے کم ذرف مانگتا رہا بیعت حسین سے اور یہ شیریف طور خاص کہ اے شیخ جانا چاہتے گو جنت میں ٹھیک گئے سب کی تمہنہ ہوتی جنت میں جانا آپ بھی جانا چاہتے اس میں کیا برائی ہے اے شیخ جانا چاہتے گو جنت میں ٹھیک گئے لینی پڑے گی پہلے اجازت حسین سے لینی پڑے گی پہلے اجازت حسین سے اور دیکھیں دنیا کے مناسب یا دنیا میں جو مالوزر ہے وہ چھینہ جا سکتا ہے لیکن کسی کا حقیقی منصب نہیں چھینہ جا سکتا اب یہ بات کو ذہن میں رکھیں اور شیع سنیے کہ باغ فیدک کے چھینن والو جناہ یہ باغ فیدک کے چھینن والے جناہ یہ ہمت ہے چھین لو یہ براست حسین سے ہمت ہے چھین لو یہ براست حسین سے اور اس پورے کلام کے تین شہر مجھے پسند ہے ایک مطلہ اور اب یہ جو شہر پڑھنے جا رہا ہے ایک آخر کا شہر دیکھئے گا کہ آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال گئے آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال گئے اور سب سے پہلے لیکن سلامت اور سب سے پہلے لیکن جنت حسین سے اور آنا راہ حق میں ادا خان ہے کھولے آج بھی بابے توبہ کھولا ہوا ہے کہ آنا راہ حق پہ ادا خان ہے کھولے اب تک ملی ہوئی گئے محولت حسین سے اب تک ملی ہوئی گئے محولت حسین سے اور تمام شیروں کو کاٹتے ہوئے وہ تیسرا شیر جو مجھے سب سے ادا پسند ہے اور کی سر میں میں آپ حضرات کے سامنے پہلاؤں دیکھیں گے کہ اے مومنوں نماز سے غافل نہیں رہو اے مومنوں نماز سے غافل جرا نہ گو ماتم کرے گا برنا شکایت نماز سے اے مومنوں اے مومنوں نماز سے غافل جرا نہ گو ماتم کرے گا برنا شکایت حسین سے ایک سلوات پڑھیں محمد وحال محمد آپ حضرات اپنی پوری سماعت کا کہ آپ جاگے ہوئے آپ اس کا ثبوت دے رہے ہیں ایک اور کلام کہ جس میں مولا حسین علیہ السلام خود اپنے بارے میں بیان کرنے کہ میں کون ہوں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں حسین ہوں چھیر سنیے گا اس کے کلام سنیے گا بہت ہی بہترین کلام میں حسین ہوں میں حسین ہوں میں مارے ارزے کرب و بلا مارے ارزے کرب و بلا مارے ارزے کرب و بلا میں حسین ہوں اور یہاں دے شیر سنیے گا کہ اس پوری کائنات میں شبیر کے سوا گزرے بہت اور ہماری عقیدتوں کی محفقت میں شیر دیکھئے گا کہ راہب کو ساتھ بیٹے تو معمولی بات گئے میرے تو اختیار میں کل کائنات گئے راہب کو ساتھ بیٹے کو معمولی بات گئے میرے تو اختیار میں کل کائنات گئے جو چاہوں جس کو کر دوں اتا میں حسین ہوں میمارِ عقیدت قیب و بلا اور ایک عجیب و غریب شیر بہترین شیر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ میرے لئے کون کہہ رہے ہیں محفظین علیہ السلام میرے لئے نبی نے جو سجدہ بڑھا دیا خالق سے میں نے وعدہ اسی وقت کر لیا میرے لئے نبی نے جو سجدہ بڑھا دیا خالق سے میں نے وعدہ اسی وقت کر لیا ایک قرضہ اتار دوں گا تیرا قرضہ اتار دوں گا تیرا میں حسین ہوں میمارِ عرضے کر وہ بلا میں حسین ہوں اور یہ شیر بھی دیکھیں گے کہ واقف نہیں ہے تُو میرے جاہو جلال سے حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ واقف نہیں ہے وہ میرے جاہو جلال سے برطلب ہے فاطمہ زہرہ کے لال سے برطلب ہے فاطمہ زہرہ کے لال سے شاید یدید بھول گیا میں حسین ہوں میمارِ عرضے کر بلا میں حسین ہوں ایک سلوات پر ہے محمد علی محمد آخری کلام ہمارے ابھی کچھ دن پہلے ہمارے رشتے میں دادا لگتے تھے مسیب مرہوم ان کا یہ کلام ہے میں نے ان سے لیا اور یہ پڑھا تھا جس کا عنوان ہے ذلفقارِ علی مسدس کے کچھ بند ہیں انشاءاللہ بہت محضوظ ہوں گے سماعت کریں جبریل سے خدا نے بھیجائی ہے ذلفقار جبریل سے خدا نے بھیجائی ہے ذلفقار حیدر کے واسطے ہی بنائی ہے ذلفقار جس دم علی کے غانت میں آئی ہے ذلفقار پھولے نگی خوشی سے سماعی گے ذلفقار دشمن کو دیکھتی تھی بڑی بے رخی سے وہ دستِ علی میں جھوم رہی تھی خوشی سے وہ دستِ علی میں جھوم رہی تھی خوشی سے وہ ذلفقارِ علی ذلفقارِ علی اور شیر دیکھیں کہ کہتی تھی رب کی بھیجی ہوئی ذلفقار ہوں دینِ نبی کے باستے فصلِ بہار ہوں ٹوٹے ہوئے دلوں کا سکون و قرار ہوں منکر جو ہیں میں ان کے لیے ایک کار ہوں کافر کو ختم کرنا ہی ہر دمغہ میرا کام پہنچانا دشمنوں کو جہنم ہے میرا کام پہنچانا دشمنوں کو جہنم ہے میرا کام ذلفقارِ علی ذلفقارِ علی اور اس پورے شیر کا آپ بیعت دیکھئے گا کہ اس میں کیا لفظ استعمال کیا ہے شاہر نے کہ لہرہ رہی تھی دستِ علی میں وہ جوش میں لہرہ رہی تھی دستِ علی میں وہ جوش میں دستِ علی میں آکے نہ رہتی تھی اور وہ توڑتے ہوں جیسے علی چڑھ کے دوش میں جبریل در کے انگلیاں ڈالیتے گوش میں لاشوں سے پٹ رہی تھی زمین دائیں بائے کی آواز ایک آتی تھی بس زائیں زائیں کی آباد ایک آتی تھی بس زائیں زائیں کی ذلفقارِ علی ذلفقارِ علی اور مختے کا کلام اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے علماء کرام بیٹھیں استعمال فرمائیں کہ جس دن نکل کے پردے سے باہر وہ آئے گی آتے ہی پھر کمال کے جوہر دکھائے گی خون وہ یسیدیوں کے مسیب بغائے گی پھر اس کے بعد نیام کے اندر وہ جائے گی تر کر کے موں کو بٹھے گی خون خلاف سے اس دن وضو کرے گی وہ آب مضاف سے اس دن وضو کرے گی وہ آب مضاف سے ذلفقارِ علی ذلفقار سلوات پڑے محمد و علی و عمد جی بھائی کے ایک گزارش تھی بلکہ حکم تھا وہ میں دو چار مصرے اس کے پلے دے رہا ہوں اور ظاہر سی بات ہے تاخیر ہو چکی ہمیں بھی رات میں ہی نکلنا ہے جلدی اللہ سن لیں مصرے پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنہ آیا سویرے سویرے مصرے پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنہ آیا سویرے سویرے جتی مینہ سے میں پڑھنا ہوں اتی مینہ سے ابھی سنیں مصرے پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنہ سویرے 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 خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے 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 خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے تو جو شیع کی مبدت نے غر کو جنجوڑا جو شیع کی مبدت نے غر کو جنجوڑا تو اس نے بھی غفلت کہ بستر کو چھوڑا بستر کو چھوڑا تو خود آفتاب شہادت نے اس کا مقدر جگایا سویرے سویرے تو خود آفتاب شہادت نے اس کا مقدر جگایا سویرے سویرے سورج کی پہلی عبادت یہ ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلی کرنجو پڑھتی مولا کہنات کے روزے پڑھتی دیکھئے کشیر کیا وہ بھرتے گی سورج نے حمد خدا کی زیارت کی پھیرو زہ مرتضی کی روزہ مرتضی کی پرندوں نے اپنی زبا میں قصیدہ علی کا سنایا سویرے سویرے مسلح پہ میں نے علی کا قصیدہ اور یہ شیر بھی دیکھ لیے کہ اٹھی جھوم کہی رہے متوں کی گھٹائیں چلی میرے گئی میں جنہ کی گمائے جنہ کی گمائے چراغ حدیثیں کسا اپنے گھر میں جو میں نے جلایا شاہ میرے بہت ہی بہترین اشاعر آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہے تھے وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے میں بلا فاصلہ میں گزارش گواب ہوں جناب الزفر حسنس میں آپ سے کہے وہ آئے اور برگا ہے مولا میں ایک دو شیرہ سبروکن پڑھ دیجئے سبروکن آپ پڑھ دیجئے ایک سلوات پڑھ محمد وآل محمد پر جب تک میں شیر پوری آئیے تشیر 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 پوری اے دو پڑھیں محمد و عالم محمد کسی میں عالم امکان کے سلطان اترے ہیں اسی میں عالم امکان کے سلطان اترے ہیں تو اب طالب کے گھر میں سب کے سب زیشان اترے ہیں اور طالب کے گھر میں سب کے سب زیشان اترے ہیں تو میں شابان معظم کی بھلا تاریف کیا لکھوں میں شابان معظم کی بھلا تاریف کیا لکھوں مہینہ ایک ہے لیکن کئی قرآن ہے میں شابان معظم کی بھلا تاریف کیا لکھوں مہینہ ایک ہے لیکن کئی قرآن اترے ہیں اسی میں عالم امکان کے سلطان اترے ہیں بہت ہی بہترین اشار پڑھ رہے تھے بس اس سلسلے کو ختم کرنے کے لیے ایک مطلق شیر پڑھ رہا ہوں شب کو انصار کا دل تول رہے تھے شبیر شب کو انصار کا دل تول رہے تھے شبیر دیکھنا یہ تھا انہیں فکرِ تنو سر تو نہیں شب کو انصار کا دل تول رہے تھے شبیر یک نہ یہ تھا انہیں فکر تنو سر تو نہیں یا یہ کہیے کہ سبی لال لکھتا کر کے جوہری دیکھ رہا تھا کوئی پتھر تو نہیں جوہری دیکھ گیا تو کہیے کہ سبی لال لکھتا کر کے جوہری دیکھ رہا تھا کوئی پتھر تو نہیں آئیے حضرات بڑھ ہی عدب و اترام کے ساتھ میں ہر فیل تماس لے کر کے حاضر ہو رہا ہوں خدماتِ علی قد حجت السلام والمسلمین علی جناہ مولانا سراج میری صاحب کی بلو کے خددت میں کہ وہاں اور اپنے بہترین بیان کے ذریعے سے سامنے کرام کے دلوں کو محضرت رہا ہے ان کے استقبال میں باوزہ بلندہ رشالوات اللہ حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم عوض باللہ من الشیطان الرغنیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا عبالقاصب محمد وَحْلِ بَيْتِهِ الْتَيَّمِينَ الْتَّاہِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَضْلُومِينَ وَلْعَنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَلَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ وَصَيْنُ مِنِّي وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ صلوات ملے بر محمد وآل محمد بہرحال میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کی خستگی کا مجھے احساس ہے اور بہرحال جو میمان حضرات تشریف لائے ہمارے اس میفیل میں ان کا میں شکر گزار ہوں اور سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں یہ دو مولود آج کی جو تاریخ گزر گئی سرکار سید و شہدہ عبا عبداللہ الحسین علیہ الصلاة والسلام یہ ملادت کی تاریخ اور یہ شب اور کل کے آنے والی تاریخ خود سرکار با وفا عبالفضل الاباس علیہ الصلاة والسلام یہ ملادت کی تاریخ ہے ان دونوں مولود کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور بالخصوص اپنے وقت کے امام کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ نے ابھی تک بہت اچھے اچھے اشعار سماعت فرمائے برادران تشریف لائے اور واقعاً چار چاند میفیل میں لگ گئے جو حق تھا وہ ادا ہو گیا میفیل کا میں تو آپ کے درمیان مسلسل آتا رہتا ہوں ہر ہفتہ جمعہ کے دن آتا ہوں اور اس ہفتہ تو ماشاءاللہ پورا خمسہ ہے لہذا میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ابھی تک نظم کا سلسلہ چل رہا تھا اب نظم کو نصر سے ملانا ہے لہذا میں اپنے کلام کا آغاز بھی نظمی سے کر رہا ہوں اور اس کے بعد چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں ارض کرتے آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا کہ شاعر نے کہا ہے کہ سر تو نیزے پہ چڑھ کے بول اٹھا سر تو نیزے پہ چڑھ کے بول اٹھا شمر حیران ہے کٹا کیا ہے سر تو نیزے پہ چڑھ کے بول اٹھا شمر حیران ہے کٹا کیا ہے اوالو قرآن دونوں باقی ہیں خیمہ شاہ میں جلا کیا ہے اوالو قرآن دونوں باقی ہیں خیمہ شاہ میں جلا کیا ہے مہران سرکار سیدو شہدہ عبداللہ الحسین کی ولادت کی تاریخ اور یہ ذات گرامی امام حسین کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جس کو کوئی بھی قوم ملت کہو یہ نہیں کہہ سکتا کہ حسین ہمارے ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا نہ شیعہ یہ کہہ سکتے کہ حسین ہمارے ہیں نہ سننی یہ کہہ سکتے کہ حسین ہمارے ہیں کوئی بھی نہیں مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کوئی بھی قوم ملت کی نہیں کہہ سکتا کہ حسین ہمارے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ حسین اس خدا کے بھیجے ہوئے ہیں جس کا سب کچھ ہے کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتی کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا کبھی بھی انسان اپنے پیشن میں ناکام نہیں ہو سکتا اس کی مثال کت ماتمہ گاندین ہندوستان میں قائم کی ہے کربلا سے درس لیا ہے اتحاد کا اور متحد ہو کر اٹھے ہیں اور اپنے زمانے کے دشمنوں کو قضایا ہے آج بھی ہم باور رکھیں کہ ہمارے قرمیان نہیں ظالم حکومتیں پائیں تو نہیں جاتی اگر ہم ظالم کو نابود کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا وقت آئے ہے کہ ہم کربلا سے درس لے اتحاد پیدا کریں حسین ہی حسین ہی نابود ہو لہذا وہ سعودی عرب کا مفتی اس سے کسی نے سوال کیا کہ مفتی صاحب یہ ہو رائی ہے کہ ڈبل پٹ جائز ہے کہ نا جائز ہے کہ بدت ہے کیا کریں ڈبل پٹ جس میں آپ مائفیل ہے آپ بڑا سا خوش بھی ہو لے اور ایک پیغام بھی اس کے ذریعے سے پہل جائے دیکھیں کیسے پیزر بھوڑ کے فتوے دیتے ہیں اسے نہیں سے اصلاً آپ کو لگا پتا ہی نہیں ہوتا کہ ان کے پاس اپ لوگ مفتی صاحب یہ مطابی صاحب یہ ڈبل پٹ جو ہے یہ جائز ہے کیا نا جائز ہے کتا کو نہیں ہے مفتی صاحب نے سوال کرتا ہے کہ ڈبل پٹ تو بدعت ہے نا جائز ہے ہر انسان آج کے جو بھی عقل مستہ ہوگا سوال کرے گا کتا کہ اس کے ساتھ کیوں بدعت ہونے کے نا جائز کوئی ذریع ہے کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ ڈبل پٹ بدعت ہے نا جائز رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی رسول اللہ نے استعمال نہیں کیا لہذا بدعت ہے لہذا ڈبل پٹ جو ہے یہ بدعت ہے اور نا جائز ہے میرے عزیزوں مسلمانوں کلن سنیوں یشیوں انپڑھ اور نادان افراد سے بچیں جو آج قوم کے اندر ملت کے اندر تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں میرے عزیزوں جب اس کا فتوہ یہ عام ہوا اور لوگوں تک پہچا تو ایک شخص نے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کلپی صاحب صاحب کی ایک شخص نے مجھ سے آگر کہا کہ مولانا یہ سعودی عرب کے مفتی کا فتوہ ہے کہ آپ اس پر کچھ ٹپڑی کریں گے کچھ کمنٹ ہے آپ کے پاس اس کے لیے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں صرف ایک جملہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کے سوا میں میرے پاس ٹائم ہیں جائلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور نہ میں کرنا چاہتا صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں پوری قوم سے میرے عزیزوں وہ جملہ ہے تو مقصر لیکن بڑا قیمتی ڈاکٹر صاحب نے اپنے زبان میں یہی کہا کہ ایک جملہ صرف کمنٹ میں میں کہہ رہا ہوں کہ جو مفتی میاں بیوی کو ایک ساتھ نہ دیکھ سکے وہ شیعہ سننے کو ایک ساتھ کیا دیکھیں جو میاں بیوی کو ایک ساتھ دیکھنا پسند نہ کرتا ہو وہ یہ کیسے پسند کرے گا کہ شنی اور شیعہ ایک ہو جائیں یہ امت مسلمہ ایک ہو جائیں یہ انسان ایک ہو جائیں لہٰذا جاہلوں سے انسان کو دور رہنا چاہیے جو غیر منطقی بات کرتے ہیں ان سے انسان کو دور رہنا چاہیے میں چند باتیں اب حضرات کے سامنے عرض کی آخری بات اور میں عرض کر دوں وہ اس عنوان سے کہ کل کا دن سرکار بھاوفا ابو الفضلی العباس کی ولادت کی تاریخ اور ابھی ابتدائے محفل میں جیسا کہ دیکھنے کو پہ ملا ہم سب کو وظیفہ ہے کہ قوم ملت کو مسلمانوں کو حقائق سے آشنا کرائیں ابتدائے میں بہرحال پڑھنے والے افراد پڑھتے ہیں لیکن ممکن ہے کہ تھوڑی زیر کے لیے غور نہ کیاو فکر نہ کیاو شخصیت جناب عباس جس طریقے سے ہمارے سامنے بیان ہوتی ہے وہ حقیقت میں شخصیت جناب عباس نہیں ہے جناب عباس کی سلسلے میں جو تصورات اور خیالات ہمارے ہیں وہ خیالات ذرا سے انسان اگر غور کرے تو خود ان خیالات سے خود سرکار بھاوفا کی توہین ہوتی ہے ان کی شان کے خلاف میں وہ چیزیں ہیں مثلا ہمارے ہندوستان میں چند چیزیں رائج ہیں جو کہی جاتی ہیں خود امام حسین کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ صاحب جب ایامِ ازا آتے ہیں غور کرنے کی بات ہے جب ایامِ ازا آتے ہیں تو امام حسین احراق چھوڑ دیتے ہیں ہندوستان آ جاتے ہیں کیا مطلب ایامِ ازا صرف ہندوستان والے منتے ہیں آتے ہیں امام حسین پہلی بات تو یہ ہے کہ آتے نہیں ہر ایک جملے پہ انسان کو غور کرنا چاہیے فکر کرنا چاہیے امام حسین کے آنے کا کیا مطلب کیا چلے جاتے ہیں جو آتے ہیں اگر ایمہ کا دست مبارک ہمارے سر سے ہٹ جائے تو ہم تباہ ہو جائیں امام حسین چلے نہیں جاتے کہ جو آتے ہیں ہمارا یہ خیال غلط ہے کہ ہم نے آشورہ کے دن الویدہ پڑھنے کے بعد امام کو رخصت کر دیا امام چلے گئے اب ہم آزاد ہیں جو چاہے وہ کر لے اگر یہ تصور ہمارے ہاں پیدا رہے کہ امام جاتے نہیں رہتے ہیں تو پورا سالم گناہوں سے بچے رہے یہ الویدہ کے دریئے سے جو ہم رخصت کرتے ہیں الویدہ کا مطلب یہ نہیں ہے الویدہ ہم اس منظر کشی کو پیش کرتے ہیں میں حال میں فیل ہے میں اس میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے آسو نکال آئے ہم کا ماحول پیدا ہو جائے الویدہ ہم صرف اس منظر کشی کو پیش کرتے ہیں کہ امام حسین رخصت ہو رہے تھے لیکن الویدہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان یہ سوچ لے کہ امام جا رہے ہیں ہم آزاد ہو گئے امام چلے گئے اب ہم جو چاہے وہ کر لیں نہیں میرے عزیزوں والویدہ کا بلکل مقصد نہیں ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ امام حسین مقصود بہت ہندوستان نہیں ہے پورے جہان میں ساری مملکت سے جسے میں نے شروع میں کہا ہے کہ امام حسین کا تعلق ہر قوم ہر ملک ہر ملک سے ہے لہذا حسین سب کے ہیں سب کے درمیان رہتے ہیں ہر ایک کو یہ غور بھی کرنا چاہیے فکر بھی کرنا چاہیے گناہ کرتے وقت کہ ہمارے درمیان ہمارے مولا تشریف فرما یہ غور کرنا چاہیے اسی طریقے سے خود جناب عباس کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں ہے وہ یہ ہے کہ صاحب ابھی بھی آپ نے ابتدائے محفل میں ایک شہر کو سنا کہ صاحب وہ اتنی حیبت ہے کہ پرندے بھی نہیں گزرتے ہیں کیا یہ تصور جناب عباس کے سلسلے میں جائز اور صحیح ہے ماذا اللہ کے جناب عباس ظالم ہے ماذا اللہ کہ جن کے روزے کے اوپر سے پرندے بھی نہ جائیں برہتر عزیز تشریف فرما آپ ان سے پوچھ لیں میں بھی تین تین بار گیا ہوں میں نے بھی مشاہدہ کیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ صرف خیالات بنائے ہوئے ہیں زبردستی کی فضیلت کے چکر میں انسان آئمہ کی توہین کر رہا ہے اہل بیت دھرانے کی شخصیتوں کی توہین کر رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ جناب عباس کے حرم سے اڑ کر پرندہ بھی نہ گزرتا ہو جناب عباس کی شخصیت ایسی ہے جو بہت مظلومانہ شخصیت ہے جناب عباس کی زیارت ہم سب پڑھتے ہیں وہ ان کی زیارت میں جو لفظ ہے جو ان کی فضیلت ہے وہ یہی ہے جناب عباس سے پڑھ کر کوئی اللہ رسول کا مطی نہیں ہے وہ اپنے وقت کے امام کے مطی ہیں وہ اپنے وقت کے امام کی اطاعت کرتے ہیں لہذا جناب عباس کے سلسلے میں بلا وجہ کے خیالات قائم کرنا جو فضیلت ہے وہ فضیلت ہے اس کے علاوہ اپنی طرف سے فضیلت بنانے کی وہ ضرورت نہیں ہے انسان کے لیے یہ فضیلت زبردستی کی بنا دے جس کے چکر میں خود اہل بیعت کے گھرانے کی شخصیتوں کی توہین ہو جائے لہذا جناب عباس کا ہم علم بھی اٹھاتے ہیں ان کے فضائل بھی پڑھتے ہیں ان کے ہم ان کی ذات سے وابستہ بھی ہے ان کی محبت بھی اپنے دل میں رکھتے ہیں لہذا ان تمام چیزوں کا لازمہ یہ ہے کہ ہم زندگان یہ جناب عباس پر نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ آقا نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے ہم علم تو اٹھاتے ہیں لیکن اپنے بھائی کے ساتھ ویسے ہی وفادار رہتے ہیں یہ نہیں جیسے جناب عباس رہے جیسے کہ انہوں نے اپنے وقت امام کی اطاعت کی ہم اپنے وقت امام کی اطاعت کر رہے ہیں یا نہیں اگر ہم اپنے بھائی کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں اور اپنے وقت امام کی اطاعت کر رہے ہیں تب ہم سچے وفادار اور رباس کے ماننے والے ہیں ورنہ یہ زبانی دعویٰ ہے حقیقی محبت نہیں ہے یہ زبانی دعویٰ ہے حقیقت میں محبت کہہ جانے کے لائق نہیں ہے میرے عزیزوں بس اس سے زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لے سکتا ہوں آپ تھک چکے ہیں خستہ ہو چکے ہیں نیند کا وقت بھی ہے لہٰذا ہم اسی کے ساتھ بارگاہِ الہی میں دعا گو ہیں کہ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اور یہ دونوں مولود جن کی آج ولادت کی تاریخ تھی اور کل کی ولادت کی تاریخ آ رہی ہے معبود ان دونوں مولود کا واسطہ جہاں جہاں بھی اہلِ بیت کے چاہنے والے ہیں سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرما پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں اہلِ بیت کے کردار کو سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ بہت بڑی خوشی کا موقع ہے لہٰذا اس خوشی کے موقع پر ہم اپنے مرہومین کو بھی یاد کر لیں کہ پروردگارہ ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما معبود آج کی شب ہمارے مرہومین کو ہمارے آقا حسین اور جنب عباس کا مہمان قرار دے پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ پرچمہ اسلام کو سر بلند فرما پروردگارہ ظالم حکومتوں کو نشت نابود فرما پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ تمام علماء اکرام مراجع اعظام خصوصا رہبرہ موظم آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سستانی کو اپنے حبز اور امان میں رکھ پروردگارہ ان کو طول عمرتہ فرما پروردگارہ ان کے دشمنوں کو نشت نابود فرما پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ حضب اللہ کی مدد فرما جمہوریہ اسلامیہ ایران کی حفاظت فرما پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جہاں جہاں بھی یہ ظالمین ظلم کر رہے ہیں پروردگار اس ظلم کو ظالمین کی طرف پلٹا دے پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اے میرے اللہ ہمیں اس لائق بنا دے کہ جس وقت میرا مولا ظہور کرے ہم اپنے امام کے سچے اور واقعی سفاہیوں میں شمار ہو سکیں ہم سب مل کر کے ایک بار دعائے فرق پڑھتے ہیں اللہم کلے اور آپ سب ساتھ میں پڑھیں اور اس کے بعد یہ محفل انشاءاللہ سالِ آئندہ تک کے لیے ملتوی کی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل لولی تال عجت ابن الحسان صلواتکا علیہ وعلا آبائه فی ها زی الساعة وفی وليا وحافظا وقائدہ وناصرہ ودلیل آمہ تسکنہو ارض کا توعہ وطمدہو فی ها تبیلہ بارا آمہ بارا آمہ بارا آمہ موسیقی بارا آمہ موسیقی موسیقی موسیقی